جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے سو ہم نے اس کٹسزم کو بڑا پوزیٹیبلی برداشت کیا اور اپنی ایک ریشنل جو ہمارا نیرٹیف تھا اس کو ہم عوام کے پاس لے کے گئے ان کو ہم اپنے برکرز کے پاس لے کے گئے اپنے ایکٹیبس کے پاس لے کے گئے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں وفاق کیے کہ کئی ہونے کے ناتے ہم اپنی ریسپانسیبلیٹیز کو فور بور نہیں کر سکتے ہیں ہم نے ان ریسپانسیبلیٹیز کو میٹ کرنا ہے تو یہ پچھلے جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہمارا جو رویہ ہے وفاق کی طرف انہوں وہ آپ کے سامنے ہے پوزیٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وفاق اپنی ریسپانسیبلیٹیز پوری کرے گا اور ابھی تک انفورچنیٹلی جو انڈیکیشنز ہیں اس کے مطابق وہ پوری نہیں کر رہا ہمارے آفیسرز جن کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان کو پوائنٹ نہیں کیا جا رہا جو ہمارے جو فنڈز ہیں جو کہ وفاق نے ریلیس کرنے ہیں ان کو ریلیس نہیں کیا جا رہا جس سے کہ فینینشل ڈیفکلٹیز صوبے میں آئی ہوئی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وفاق کے ساتھ ہماری کوشش تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہم اپنا ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے اس کو کامپرومائز نہ کریں اور وفاق کو کمزور کرنے کی کسی صورت میں کوشش نہ کریں کیونکہ وہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہوتا ہے لیکن ریسنٹلی میرا حال کل ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہے بچوں نے ساروں نے دیکھی اس کے اوپر کامنٹس بھی آئے میں نے پڑھا بھی اور میں کوشش کرنے کے باوجود کہ ایسی چیزوں کو اوورلک کیا جا سکتا ہے تو کر دیں لیکن کچھ اس کے کانٹنٹس ایسے تھے جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ وہ اوورلک نہیں کیا جا سکتے تھے تو اس لیے آپ کو آج تکلیف دیئے اور میں چاہوں گا بسرہ صاحب کو میں نے خاص کر اپنے انٹمیشن سیکرٹری پنجاب سے اور بڑے ایک کانزومیٹ قسم کے پالٹیشنز ہیں پنجاب کو اندر باہر سے جانتے ہیں ان کی پوری تاریخ جو پلٹیکل ہسٹری جو ہے اس کو جانتے ہیں میں چاہوں گا کہ میرے بعد یہ بھی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو کچھ حقائق سے آشکار کریں جو مریم نواز کی پریس کانفرنس جو تھی وہ اس کا ایک میں چھوڑے کچھ لائنیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انہوں نے فرمایا ہے دھاتی دور خیبر پختون خواہ سے بن بن کر پنجاب آ رہی ہے دھاتی دور کی کانوٹیشن جو ہے وہ گلہ کٹنے کے ساتھ ہے اس سے گلے کٹتے رہے ہیں انفورچنیٹلی موٹر ویس سے جو چاہے پنجاب آ سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بورڈر پر چیک پوست بنا دیں اور باقی رستے کھلے ہوں دہشت گردوں اور سمگلروں کے کوریڈر بنا ہوا ہے تو کیپی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں جو کہ دوسرے لفظوں میں کیپی کو دہشت گردوں اور سمگلروں کی اماجگاہ کے طور کی اوپر انہوں نے پرجیکٹ کیا ہے ہمارا وفاق کی طرف جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ وفاق کی طرف ربعہ ایک وفاقی اکیائی کی طرف جو ان کا رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیپی دشمنی جو ہے خیبر پاکتون فاق کے ساتھ جو دشمنی ہے یہ آل شریفین میں ان کو آل شریفین ہی کہتا ہوں ان کا خاصہ رہی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بسا اوقات پتھانوں کو بے وکوف کہا تھا کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں شہباز شریف صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طالبان سے ڈائریکٹلی ریکویسٹ کی تھی اتجا کی تھی کہ آپ پنجاب میں ہمارے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں that means کہ جی آپ باقی جہاں چاہیں نقصان پہنچائیں لیکن پنجاب میں آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں جب لانگ مارچ کیا تھا پی ٹی آئی نے تو اس زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پنجاب کو بارڈر سیل کر دیا تھا اور اتجاج کرنے والوں کے اوپر انہوں نے میسف قسم کی پولیس کر دی جو تھی وہ کی تھی اور اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کی پی میں دہشتگردی اور سمگلنگ کا گڑ کدار دے رہی ہیں اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی nothing can be more preposter standard پاکستان میں یہ جو terrorism ہے یہ آج کا دیا ہوا تھا نہیں ہے یہ تو اس زمانے کی دین ہے جبکہ انہی کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اسی ملک میں military کے ساتھ حکومت میں شریک تھے اس وقت سے یہ terrorism اس ملک میں import ہویا ہوا ہے and unfortunately کافی کوششوں کا باوجود ابھی تک بھی یہ یہاں موجود ہے اور اب recently in the recent past جو instability کی situation create ہوئی ہے اور وہ instability کی situation PTI نہیں ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ PTI کی حکومت کو dismantle کیا تھا اور اس میں PMLN ان کی پارٹی people's party اور MQMP جو ہے وہ شریکے کار اور کچھ اور پارٹیز بھی وہ شریکے کار تھی تو جو critical destabilization create کی گئی پاکستان میں جان بوچ کے بغیر کسی وجہ کے آئین اور قانون کے برخلاف اس کی وجہ سے ایک ویکیوم create ہوا اور اس ویکیوم میں terrorism جو ہے وہ دوبارہ اُبھر کے سامنے آیا ہے تو PTI کو blame کرنا اس چیز کے لیے PTI کو blame کرنا کہ جی ہماری وجہ سے investment نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں I think اس سے زیادہ لگ اور بہودہ بات ہو نہیں سکتی اور جھوٹ پر مبنی بات ہو نہیں سکتی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے دو کرندے اور جو ہیں امیر مقام ہیں اور ایک دور لوگ ہیں وہ کھلنم کھلا KP میں گورنر راج نافذ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ گورنر راج کی بات کرنے سے پہلے constitution تو پڑھ لیں کہ constitution پڑھ لیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی اگر 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 یہ سمجھ جائیں پھر بھی تو کہ گورنر راج نافذ کرنے کے لیے آئین میں درج ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی پہلے resolution پاس کریں اسمبلی کی موجودگی میں گورنر راج اگر نافذ ہوگا تو وہ unconstitution step ہوگا لیکن پھر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ پھرشتے دو سال میں کیا اس ملک میں کوئی قانون constitution اور law کے مطابق بنایا گیا ہے یا اس کو پیکٹس کیا گیا ہے یا کہ دو سال تک صرف اور صرف unconstitutional باتیں کی گئی ہیں constitution کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے rural law کی کوئی موجودی موجودی ختم ہو گئی تھی morality کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے سب کچھ ولکہ یہ elections جو کیے ہیں یہ بھی جن حکومتوں نے کرائے ہیں وفاقی اور provinces کی حکومتیں جو تھی وہ unconstitutional حکومت تھی because they had lived beyond their mandated 90 days تو یہ بھی جو ہے یہ بھی میرا خیال کسی نہ کسی وقت دیکھے آپ دیکھیں گے کہ یہ this two will land in in courts of law اور یہ openly جو پی ٹی آئی کی حق مرانیت کو challenge کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو اس ایک ایسی political party کے طور کے اوپر گردانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو terrorism کو support کرتی ہے یا اس کی terrorism اس کی وجہ سے ہے یہ اپنا ماضی بلکل بھول چکے ہوئے بلکہ حال بھی بھول چکے ہوئے حال is as as little back as 3, 4, 5 months just before the election آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے judges and generals کی تصویریں اپنے جلسوں میں عویزان کی ہوئی تھی اور ان کو گالی گلوچ کرتے تھے عام کرتے تھے آپ کو اور بھی تقریریں جو جغدرہ والا میں نواز شریف کی تقریر سن لیجئے کہ انہوں نے جنرلز کے بارے میں کیا کہا تھا تو institutions کے اوپر حملہ کرنا تو صرف PMLN کا خاصہ رہی ہوئی ہے بڑا special قسم کا خاصہ رہی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے نواز شریف کے گنڈوں نے کیا تھا بدباشوں نے کیا تھا عدلیہ کو خریدنا اور ان کے ججوں کی بے توقیری کرنا بھی انہی کا خاصہ ہے وہ ایک تارٹ صاحب ہوتے تھے باریش بزرگ تھے وہ بنی بیکس لے کے کوئٹا گئے تھے اور انہوں نے وہاں بلوچستان ہائی کورٹ خرید دی تھی بقاعدہ طور کے اوپر خرید دی تھی اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک بھی انہوں نے کیا ہوا تھا اب انہوں نے کسی کو نہیں بکشا ہوا کسی قسم انہوں نے رائت نہیں رکھی ہوئی اپنے حق کے برانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے لیجٹمائز کرنے کے لیے وہ تو کبھی نہیں کر سکے نہ آپ کر سکے اس وقت بھی ایک الیجٹمیٹ حکومت ہے جو کہ وفاق میں یا صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہے سوائے کے پی کے تو اس وقت انہوں نے کسی ادارے کو نہیں بکشا ہوا کسی شخص کو نہیں بکشا ہوا ان کی جو فرسٹیشن ہے بیسک جو فرسٹیشن ہے وہ صرف یہ ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشنز میں اس ملک کے عوام نے ان کو کلیتاً ریجیکٹ کر دیا ہے نہ وفاق میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر تھے نہ کسی صوبے میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر تھے فارم پورٹی فائیو کو اگر آپ ایویلویٹ کریں نواز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے شہباز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے تھے مریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہوئی تھی دونوں نیشنل اسیمبلی اور کے پی حمزہ شہباز سیٹیں ہارا ہوا تھا اس کے علاوہ خواجہ آسف اور پتہ نہیں اور کونسا لارج کوٹری اور پیپل اور اب ہمارے یہ سب کیسز جو ہیں یہ ہمارے ٹائبیونلز میں پہنچ گئے ہیں اور جیٹ صاحبان بھی پوائنٹ ہو گئے ہیں آپ کے سامنے یہ سب کچھ آشکار ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے شبکون مارا ہوا ہے یہ آٹھ اور نو فروری کی رات کو یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا میں نے آج یہ آپ سے لوگوں سے صرف بات کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں صرف حقائق آپ تک لانا چاہتا تھا اور ہم یہ بات کا عیادہ کرنا چاہتے ہیں یہاں اور آپ کو بڑا کلیلی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا منڈیٹ ہے نہ صرف کیفی میں بلکہ اس کے لیے ہم جو جددہت کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کمزوری جو ہے وہ نہیں آئے گی پجاب میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے وفاق میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے سن میں بھی ہمارا جو منڈیٹ ہے ہمیں ملنا چاہیے کراچی میں خاص کر ہیدر آباد میں اور بلوچستان سے بھی ہمارا منڈیٹ جو ہے وہ بھی چرائے گیا ہوئے تو اس کے اوپر کسی قسم کی ان کو جتنا مرضی یہ پریشر اگزرٹ کر لیں لیکن ہم بالکل ان کو کسی قسم کا مارجن جو ہے وہ نہیں دیں گے ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچا ہے پاکستان کو لوٹا ہے پاکستان کو لٹرلی ریپ کیا ہے ان لوگوں نے اور اس کے بعد یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں ملکوں میں اب دستفعہ پاکستان کی عوام بھی ڈیٹرمنٹ ہے کہ وہ ان کو بھاگے گے بھی نہیں ان سے ان کی تمام زیادتیوں کی اور تمام جو ان کی حق تلفیاں کی ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام کی برخال اس کی شنوائی ہوگی وہ ڈیفینٹلی ہوئی اور ہم اور وہ اس کے ان کا ایک حساب مانگیں گے کہ کیوں انہوں نے آئین کو پامال کیا کیوں انہوں نے قانون کی دجیں اڑائیں کیوں یہاں اقلاقیات کا جنازہ نکالا گیا ہے اس کے علاوہ جو ووٹ کی طاقت ہے جو کہ انہوں نے عوام نے پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈالی ہے وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈل چکی ہوئی ہے اور ان فیوچر میں بھی ڈلے گی اس کو کسی ایک اوچھی حرکت سے وہ وہاں سے چینج نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں جو سپورٹ ملی ہے وہ سپورٹ ان کو جائے گی فارم فورٹی سیون سے ان کو سپورٹ نہیں مل سکی پاکستان میں اور تمام دنیا میں آشکار ہو چکا ہوا ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں نے فراڈ کیا ہے ان کے پرٹیکٹرز نے فراڈ کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ اور ہمارا ابجیکٹیو ایک ہی اور وہ رہے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا جنون مینڈیٹ جو ہے اس کو ہم نے رسٹور کرنا ہے میں ریکویسٹ کروں گا بسترہ صاحب سے کہ وہ کچھ آپ سے ضرور تھوڑی سی گفتگو کریں جاتی امرہ کی یہ جو پھولن دیوی ہے ہاری ہوئی میڈم ٹیف منسٹر جالی وزیراعلا اور ان کا پورا ٹبر جو خاندان شریفیہ ابھی کہہ رہے تھے شرافیہ یا شریفیہ علشریفین پورا ٹبر چور ہے سرٹیفائیڈ چور ہے دنیا میں ان کے چوری کی وارداتیں چوری کی کہانیاں ہر تکہ چپ چکی اب یہ اپنی شکست کا بدلہ اپنی ہار کا بدلہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ یہ جو ڈاکو رانی ہے پھولن دیوی پنجاب کی عوام سے لے رہی ہے اور جاتی عمرہ کہ یہ کزاک جاتی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا جاتی عمرہ کہ یہ کزاک جب بھی حکومت میں آتے ہیں اب تو خریے جال سازی کے ذریعے فارم فارٹی کی سیمن کی پیداوار ہیں ان کی پالیسیاں عوام دشمن اور خاص طور پر کسان دشمن پالیسیاں ہوتی ہیں آج دیکھ لیجئے پنجاب میں پہلے ہی کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے اور خاص طور پہ جو کسان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہ جو گندم کے حوالے سے یہ انتہائی تشویش ناک ہے ہمارا صوبہ پنجاب اس میں اس کا سب سے بڑا جو گندم کا فصل ہے اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کو بار دانہ تک نہیں مل رہا بار دانہ ایک اکڑ پہ انہوں نے چھے بوریاں انہوں نے رکھی ہیں لیکن وہ بھی ان کو نہیں مل رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے جو مہنگائی کی ہے سولہ مہینے ان پی ڈی ایم کے چوروں ٹولوں کا گروہ رہا پاکستان میں بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا بیج مہنگی خات مہنگی اور آج اس کی وجہ سے ذمہ دار کے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں اور اوپر سے ان کو فصلوں کو ریٹ نہیں مل رہے ہیں اور جو انتالیس سو ریٹ مقرر کیا گیا ہے گندم کا وہ بھی کسانوں کو نہیں مل رہا وہ جا کے اٹھائی سو تین ہزار کے قریب ان کو وہ ریٹ مل رہا ہے ہمارا مطالبہ فل فور اور یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کوئی ٹارگٹ فکس نہیں کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے جو محکمہ خوراک ہے وہ ٹارگٹ مقرر کرتا ہے کہ ہم اتنی گندم خریدیں گے زمیدار سے کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ جو اپنی وارداتیں جو ڈاکے جو چوریاں اور اپنے لوگ کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہمارے زمیدار کو مارنا چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ فل فور ٹارگٹ مقرر کر کے زمیدار سے گندم خریدی جائے اور کم از کم جو آپ نے ریٹ دیا ہے اس کے مطابق خریدی جائے باردانہ کسانوں کو فراہم کیا جائے جو نہیں فراہم ہو رہا اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھئے کہ جب ہماری حکومت تھی عمران خان صاحب وزیراعظم تھے آپ کا گندم چاول مکعی کپاس نا کے ریکارڈ فصلے ہوئی پاکستان کے اندر پنجاب بھر میں اور ان کی بہترین قیمت کسان کو ملی اور کسان خوشحال تھا آج یہ جاتی عمرہ کے قزاق جو سرٹی فائیڈ چور ہیں جن کا پاکستان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ لوٹ لات کے سارا مال پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں اس وقت ہمارا کسان میں پھر کہہ رہا ہوں وہ رول رہے ہیں پنجاب کے اندر اور وہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں جو باردنا مل بھی رہا ہے وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ بھی پیسے چل رہے ہیں پٹواریوں کے ذریعے چونکہ بسیکلی پٹواری جماعت ہے پٹواریوں کی جماعت ہے تو سو خاص طور پر میں نے یہ آج گندم کا جو گوہران ہے جو پنجاب کے اندر اس کے حوالے سے بات کرنی تھی اور بار بار یہ کہوں گا کہ یہ جو خاندان ہے یہ ان کی پولیسیاں کسان دشمن پولیسیاں ہیں جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں کسان ہمارا رول جاتا ہے نہ اس کو فصلوں کے ریٹ ملتے ہیں نہ اس کو فسیلیٹیشن ملتی ہے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے پنجاب یہ جلی حکومت سے ان کی میڈم تریف منسٹر سے جو کل دھمکیاں لگا رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم سیاسی جماعت نہیں مانتے پی ٹی آئی کو اصل میں عوام نے ان کو بتا دیا کہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے اور لیڈر عمران خان ہے یہ اب اپنی ہار اور شکست کا بدلہ پاکستانی عوام پہ ظلم کر کے پاکستان کے کسانوں پہ ظلم کر کے ٹریڈرز پہ ظلم کر کے عام عوام پہ جو سرکاری ملازمین ہیں سب پہ ظلم کر کے یہ بدلہ لے رہے ہیں اس لئے ہم ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں شکریہ جی جناب رب صاحب ایک طرف ریاست جو ہے گلوٹسٹان میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان سے نیچے ہوتے ہیں آپ ساپ کے راہے ہیں وہ ان کو تو دومی دیار پر لاری ہے اور آپ کو لوگ پہلے سماعت تکلیر کرنے کی کوشت کر رہے ہیں کہ آج جو پتے جاند میں تکلیر ہوئی تھی جو میران آدم میں تکلیر ہوئی تھی یا جو سپریم پورٹ کی اپنے ہلا ہوا تھا وہ میں نے میں نے چیزوں کا عیادہ کیا ہے آپ نے جو کچھ میں نے جو بولا تھا اس میں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریلائز کرنا چاہیے کہ وفاق کو اگر یہ اٹیک کریں گے وفاقی اداروں کو اٹیک کریں گے اور خاص کر کے پی کو اگر اٹیک کریں گے تو کے پی کے عوام پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں بالکل بالکل اور ڈیفینڈ کریں گے اور جو کے پی میں حکومت ہے اس وقت وہ بڑی سٹرونگ حکومت ہے وہ ان کی یہ گیدر بھکیوں سے نہیں بھلے گی بلکہ اس کا خمیازہ ان کو خود برداست کرنا پڑے گا بیری انفورچنیٹ میں یہی کہوں گا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک پوزیٹیو روش رکھتے اور وفاق کو ساتھ لے کے آگے چلتے لیکن انفورچنیٹلی وہ نہیں ہوا دیکھیں جو کام بھی ہوتا ہے وہ کنسلٹیو پروسس کے ذریعے ہوتا ہے آپ یہ دو دن سے ہم لوگ کے پی کی حکومت نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ریلیس کی ہے میں نے بھی سٹیٹمنٹ ریلیس کی ہے آپ بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوا ایک تیڈیشن ہے کے پی میں جو بیفن بیفن دی گئی بات بات ریلیس لیلیس بیفن ریلیس دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہمارے ہم نے کبھی کسی انسٹیٹوشن کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کسی انسٹیٹوشن کو آج تک ہم نے اٹیک نہیں کیا کبھی نہیں کیا نہ ہم آج کریں گے نہ ہم فیوچر میں کریں گے اگر کچھ انڈیویجولز کے ساتھ کچھ ہے تھے اختلافات تھے تو وہ ایک ہسٹری میں ہوتے رہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں وہ وقت گزر جاتا ہے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم نے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ خاص کر جب سے حکومت آئی ہے ہماری کیپی میں تو آپ نے ہمارا رویہ دیکھا ہوگا کہ وفاق کی طرف کیا ہے ایک پوزیٹیو رویہ ہے ہم وفاق کو ساتھ اپنے لے کے اور خود وفاق کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں جن جن معاملات میں پاسبل ہوگا ہم یہ کرتے رہیں گے اور یہی ہماری پالیسی بھی ہے اور یہ پالیسی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کنسلٹیٹیو پروسس کے ذریعے فائنلائز ہوتی ہے اور پھر امپلیمنٹ ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے تکہ صاحب اس کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح پانی زیادہ مچھلی زیادہ دیر پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا اسٹیبلشمنٹ بھی زیادہ دیر عوام کے بغیر نہیں رہ سکتی بہت جلدہ آپ دیکھیں گے یہ جو ڈاکوں اور چوروں کا ٹولہ ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر سے ہاتھ اٹھائے گی اور اسٹیبلشمنٹ انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی عوام عمران خان ہے اور تحریک انصاف اور پاکستان ہے جی جناب میں ہر کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں سائی مجھے تو نہیں پتا آپ کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گئے میں ہر بیٹھتا ہوتا ہوں نہیں تیلیویشن اگر جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیا کروں اگر اخپاروں میں اگر غلط نیریٹیو آ رہا ہے تو کیا کیا جائے ہم ہر باری یہ سفقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں رضوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہر کور کمیٹی کا ایک ڈیٹیلڈ اعلانیہ جاری کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کینڈڈ کبھی کسی نے اعلانیہ جاری نہیں کیا جتنا کہ ہم کرتے ہیں کتنا ڈیلینگ ٹیکٹک سے استعمال کر لیں گے میرے بھائی ساتھ مہینے تو گزار دیئے انہوں نے اور کہاں تک لے کے جائیں گے کیسز میں نہ کوئی سبسٹنس ہے نہ کوئی ان کا کوئی ریشنیل ہے کوئی اس میں بیٹھ ہی نہیں ہے اور یہ ہم پہلے دن سے ہمارے لائیس کہہ رہے تھے کہ اب یہ آل عدالتوں میں پہنچیں گے تو یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے اور یہ صرف خان صاحب کو ذہنی عذیت دینے کے لیے اور ان چوروں اور ڈاکوں کے ٹولے کو بول کے اوپر براجمان کرنے کے لیے فسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما کیا گیا ہے اور یہ انریبل ہو رہا ہے ختم ہو جائے گا اور دو چار مہینے کی بات ہے ختم ہو جائے گا جب ناؤں صاحب آپ نے اپنے سکتر کیا جوان کے حوالے سے آپ نے بیسٹر تور کے حوالے سے تو بیسٹر تور نے یہ آپ کے پارٹی کے ویچول جلسے سے بہت ہے کہ ہم نے اپنے پارٹی کے رینماؤں کو اپنے پارٹی کے رینماؤں کو قرآن پاردہ دیا کہ دو اپنے پارٹی کی چیزیں باہر 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 لیتے چاہے میں ایک کورٹ کمیٹی کے ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں جی میرے سامنے ایسا حلف نہیں لیا گیا میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بیسٹر گورٹ کو آپ کا ازہاد شاید مسٹر کیا ہو کسی نے تو نہیں ہو سکتا ہے مسٹر کورٹ ہو سکتا ہے میں بات کروں گا ان سے میں بات کروں گا میرے سامنے کوئی حلف ایسا نہیں لی گیا دیکھیں یہ سلو پویزننگ کی بات ہے یہ فیر تھا اور ابھی بھی اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سلو پویزننگ نہیں ہوئی کیونکہ دکٹر آسن میں جو کہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہوا انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت شباہیت نہیں ملے اور کیوں نہیں ملے کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ جو ہے سلو پویزننگ کا وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں صرف دو ایسے ممالک ہیں جو کہ سلو پویزننگ کو ٹریس کر سکتے ہیں اور وہ ایک ہے میرا خیال جرمنی ہے اور ایک اور پر ملکہ اور اس میں انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر آسن نے کہا ہے کہ بلٹ سامپلز کو باہر بھیجا جائے تاکہ یقینی کور کے اوپر ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے کیا کیا گیا ہے یہ ڈاکٹر آسن نے بھی کہا ہے اس نے بھی کل کہا ہے لیٹلیٹس کے ٹیسٹ نہیں ہاتھ آتے آپ کو لیٹلیٹس کے ٹیسٹ نہیں ہاتھ آتے یہ کزاک رانی کو آپ بتائیں دیکھیں پہلے آپ کہا تھا کہ یہ وہی ٹبر ہے جنہوں نے جالی رپورٹیں جالی بلڈ اور ہمیں بتایا کہا جاتا تھا کہ جی میہ نواہی اگر انہوں نہ کر لیا تو میہ نواہی نے مر جانا ہے یہی کہا جاتا تھا ہماری تو بقیدہ خان صاحب نے آپ کو بتایا تھا ہماری جو شیری مزاری بہن ہے وہ روپڑی تھی کیبنٹ میٹنگ کے اندر کہ ان کو بھیجیں بعد میں پتا چلا جالی بلڈ ہری رپورٹیں تیار کروائے گئیں چونکہ یہ سرٹیفائیڈ جالی ٹبر ہے چور ٹبر ہے اس لیے ان کی کو کسی بات پر یقین نہ کریں اجازہ جی تینکیو بڑی بہربانی شکریہ آپ لینے ہاتھ دے رہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی خیبر پکتون خواہ میں خیبر پکتون خواہ میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جب پرائم نسٹر سے بات کی ملے ملنے کے لیے اسلامباد آئے اس کے بعد انٹیئر منسٹر نے جب دورہ کیا اور اس سے ملاقات کی انہوں نے تو خاصا کٹسزم ہوا ہے لیکن میں نے بھی بات کی علی امین گنڈپوس صاحب نے بھی بات کی ہمارے وہاں کے پی سے باقی لوگوں نے بھی بات کی اور اس چیز کو باور کروانے کی کوشش کی کہ وفاق کی ایک دہائی ہونے کے ناتے ہماری کچھ رسپانسیبیلٹیز ہیں ہمارے رائٹس بھی ہیں لیکن ہماری رسپانسیبیلٹیز بھی ہیں اور رسپانسیبیلٹی یہ ہے کہ ہم نے وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے اپنے اختلافات کے باوجود وفاق کے ساتھ ایک ہلتھی ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور یہ تمام جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے تو ہم نے اس کٹسزم کو بڑا پوزیٹیولی برداشت کیا اور اپنی ایک ریشنل جو ہمارا نیرٹیف تھا اس کو ہم عوام کے پاس لے کے گئے ان کو ہم اپنے ورکرز کے پاس لے کے گئے اپنے ایکٹیبیس کے پاس لے کے گئے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں وفاق کیے کہ کئی ہونے کے ناتے ہم اپنی رسپانسیبیلیٹیز کو فورگو نہیں کر سکتے ہیں ہم نے ان رسپانسیبیلیٹیز کو میٹ کرنا ہے تو یہ پچھلے جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہمارا جو رویہ ہے وفاق کی طرف انہوں وہ آپ کے سامنے ہے پوزیٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وفاق اپنی رسپانسیبیلیٹیز پوری کرے گا اور ابھی تک انفورچنیٹلی جو انڈیکیشنز ہیں اس کے مطابق وہ پوری نہیں کر رہا ہمارے آفیسرز جن کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان کو پوائنٹ نہیں کیا جا رہا جو ہمارے جو فنڈز ہیں جو کہ وفاق نے ریلیز کرنے ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا جس سے کہ فینینشل ڈیفکلٹیز صوبے میں آئی ہوئی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وفاق کے ساتھ ہماری کوشش تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہم اپنا ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے اس کو کامپرومائز نہ کریں اور وفاق کو کمزور کرنے کی کسی صورت میں کوشش نہ کریں کیونکہ وہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہوتا ہے لیکن ریسنٹلی میرا خال کل ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میری نظر سے گزی ہے بچوں نے ساروں نے دیکھی اس کے اوپر کامنٹس بھی آئے میں نے پڑھا بھی اور میں کوشش کرنے کے باوجود کہ ایسی چیزوں کو اوورلک کیا جا سکتا ہے تو کر دیں لیکن کچھ اس کے کانٹنٹس ایسے تھے جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ وہ اوورلک نہیں کیے جا سکتے تھے تو اس لیے آپ کو آج تکلیف دیئے اور میں چاہوں گا بسرہ صاحب کو میں نے خاص کر اپنے انٹمیشن سیکرٹری پنجاب سے اور بڑے ایک کانزومیٹ قسم کے پالٹیشنز ہیں پنجاب کو اندر باہر سے جانتے ہیں ان کی پوری تاریخ جو پلٹیکل ہسٹری جو ہے اس کو جانتے ہیں میں چاہوں گا کہ میرے بعد یہ بھی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو کچھ حقائق سے آشکار کریں جو مریم نواز کی پریس کانفرنس جو تھی وہ اس کا ایک میں چھوڑے کچھ لائنیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انہوں نے فرمایا ہے دھاتی دور خیبر پختون خواہ سے بن بن کر پنجاب آ رہی ہے دھاتی دور کی کانوٹیشن جو ہے وہ گلہ کٹنے کے ساتھ ہے اس سے گلے کٹتے رہے ہیں انفورچنیٹلی موٹر ویس سے جو چاہے پنجاب آ سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بورڈر پر چیک پوست بنا دیں اور باقی رستے کھلے ہوں دہشت گردوں اور سمگلروں کے کوریڈر بنا ہوا ہے تو کیپی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں جو کہ دوسرے لفظوں میں کیپی کو دہشت گردوں اور سمگلروں کی اماجگاہ کے طور کی اوپر انہوں نے پرجیکٹ کیا ہے ہمارا وفاق کی طرف جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ وفاق کی طرف ربعہ ایک وفاقی اکیائی کی طرف جو ان کا رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیپی دشمنی جو ہے خیبر پاکتون فاق کے ساتھ جو دشمنی ہے یہ آل شریفین میں ان کو آل شریفین ہی کہتا ہوں ان کا خاصہ رہی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بسا اوقات پتھانوں کو بے وکوف کہا تھا کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں شہباز شریف صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طالبان سے ڈائریکٹلی ریکویسٹ کی تھی اتجا کی تھی کہ آپ پنجاب میں ہمارے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں that means کہ جی آپ باقی جہاں چاہیں نقصان پہنچائیں لیکن پنجاب میں آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں جب لانگ مارچ کیا تھا پیٹی آئی نے تو اس زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پنجاب کو بارڈر سیل کر دیا تھا اور اتجاج کرنے والوں کے اوپر انہوں نے میسف قسم کی پولیس کر دی جو تھی وہ کی تھی اور اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیپی میں دہشتگردیوں سمگلنگ کا گڑ کنار دے رہی ہیں اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی nothing can be more preposter standard پاکستان میں یہ جو ٹیروریزم ہے یہ آج کا دیا ہوا تھا نہیں ہے یہ تو اس زمانے کی دین ہے جبکہ انہی کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اسی ملک میں military کے ساتھ حکومت میں شریک تھے اس وقت سے یہ ٹیروریزم اس ملک میں import ہویا ہوا ہے and unfortunately کافی کوششوں کا باوجود ابھی تک بھی یہ یہاں موجود ہے اور اب recently in the recent past جو انسٹیبلیٹی کی situation create ہوئی ہے اور وہ انسٹیبلیٹی کی situation پی ٹی آئی نہیں ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو dismantle کیا تھا اور اس میں پی ایم ایل این ان کی پارٹی people's party اور MQMP جو ہے وہ شریکے کار اور کچھ اور پارٹیز بھی وہ شریکے کار تھی تو جو critical destabilization create کی گئی پاکستان میں جان بوچ کے بغیر کسی وجہ کے آئین اور قانون کے برخلاف اس کی وجہ سے ایک vacuum create ہوا اور اس vacuum میں terrorism جو ہے وہ دوبارہ اُبر کے سامنے آیا ہے تو پی ٹی آئی کو blame کرنا اس چیز کے لیے پی ٹی آئی کو blame کرنا کہ جی ہماری وجہ سے investment نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں I think اس سے زیادہ لگ اور بہودہ بات ہو نہیں سکتی اور جھوٹ پر مبنی بات ہو نہیں سکتی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے دو کرندے اور جو ہیں امیر مقام ہیں اور ایک دو اور لوگ ہیں وہ کھلنم کھلا کے پی میں گورنر راج نافذ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ گورنر راج کی بات کرنے سے پہلے constitution تو پڑھ لیں کہ constitution پڑھ لیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی اگر 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 یہ سمجھ جائیں پھر بھی تو کہ گورنر راج نافذ کرنے کے لیے آئین میں درج ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی پہلے ریزولوشن پاس کریں اسمبلی کی موجودگی میں گورنر راج اگر نافذ ہوگا تو وہ unconstitution سٹیپ ہوگا لیکن پھر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ پھر دو سال میں کیا اس ملک میں کوئی قانون constitution اور law کے مطابق بنایا گیا ہے یا اس کو practice کیا گیا ہے یا کہ دو سال تک صرف اور صرف unconstitutional باتیں کی گئی ہیں constitution کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے rule of law کی کوئی موجودی ختم ہو گئی تھی morality کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے سب کچھ بلکہ یہ elections جو کیے ہیں یہ بھی جن حکومتوں نے کرائے ہیں وفاقی اور provinces کی حکومتیں جو تھی وہ unconstitutional حکومت تھی because they had lived beyond their mandated 90 days تو یہ بھی جو ہے یہ بھی میرے حال کسی نہ کسی وقت دیکھے آپ دیکھیں گے کہ یہ this two will land in courts of law اور یہ openly جو پی ٹی آئی کی حق مرانیت کو challenge کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو اس ایک ایسی political party کے طور کے اوپر گردانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو terrorism کو support کرتی ہے یا اس کی terrorism اس کی وجہ سے ہے یہ اپنا ماضی بلکل بھول چکے ہوئے بلکہ حال بھی بھول چکے ہوئے حال is as little back as 3, 4, 5 months just before the election آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے judges and generals کی تصویریں اپنے جلسوں میں عویزان کی ہوئی تھی اور ان کو گالی گلوچ کرتے تھے عام کرتے تھے حملہ کرنا تو صرف پی ایم ایل این کا خاصہ رہی ہوئی ہے بڑا سپیشل قسم کا خاصہ رہی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے نواز شریف کے گنڈوں نے کیا تھا بدباشوں نے کیا تھا عدلیہ کو خریدنا اور ان کے ججوں کی بے توخیری کرنا بھی انہی کا خاصہ ہے وہ ایک تارٹ صاحب ہوتے تھے باریش بزرگ تھے وہ بنی بیکس لے کے کوئٹہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں بلوچستان ہائی کورٹ خریدی تھی بقاعدہ طور کے اوپر خریدی تھی اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک بھی انہوں نے کیا ہوا تھا اب انہوں نے کسی کو نہیں بخشا ہوا کسی قسم انہوں نے رائے نہیں رکھی ہوئی اپنے حق برانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ تو کبھی نہیں کر سکے نہ آپ کر سکے اس وقت بھی ایک حکومت ہے جو کے وفاق میں یا صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہے سوائے کے پی کے تو اس وقت انہوں نے کسی ادارے کو نہیں بخشا ہوا کسی شخص کو نہیں ملک کے عوام نے ان کو کلیتا ریجیکٹ کر دیا ہے نہ وفاق میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر تھے نہ کسی صوبے میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر تھے فارم پورٹی فائیو کو اگر ایویلویٹ کریں نواز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے مریم نواز اور اب ہمارے یہ سب کیسز جو ہیں یہ ہمارے ٹیبیونلز میں پہنچ گئے ہیں اور جیٹ صاحبان بھی پوائنٹ ہو گئے ہیں آپ کے سامنے یہ سب کچھ آشکار ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے شبکون مارا ہو ہے یہ آٹھ اور نو فروری کی رات کو اور یہ رسٹور ہوگا یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اس میں جو آپ کو انڈکیشن مل رہی ہوئیں گی اور وہ یہ سارا مسئلہ ہے یہ سچ کھل کے سامنے آئے گا میں نے آج آپ سے بات کرنے کیلئے کہ میں صرف حقائق آپ تک لانا چاہتا تھا اور ہم یہ بات کا عیادہ کرنا چاہتے یہاں نہیں دیں گے ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچا ہے پاکستان کو لوٹا ہے پاکستان کو ریپ کیا ہے اور اس کے بعد یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں ملکوں میں اب دست تفہہ پاکستان کی عوام بھی بھاگے گے بھی نہیں ان سے ان کی تمام زیادتیوں کی اور تمام جو ان کی حق تلفیاں کی ہیں انہوں نے پاکستان کی عوام کی اس کی شنوائی ہوگی اور وہ اس کے ان کا حساب مانگیں کہ کیوں انہوں نے آئین کو پامال کیا کیوں انہوں نے قانون کی دجیں اڑائیں کیوں یہاں اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا اس کے علاوہ جو ووٹ کی طاقت ہے جو انہوں نے عوام نے پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈالی ہے وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈل چکی ہوئی ہے اور فیوچر میں بھی ڈالے گی اس کو کسی ایک اچھی حرکت سے وہ وہاں سے چینج نہیں کر سکتے کہ ہمیں جو سپورٹ ملی ہے سپورٹ ان کو جائے گی فارم 47 کام کا جنون مینڈیٹ جو ہے اس کو ہم نے رسٹور کرنا ہے میں ریکویسٹ کروں گا بستہ صاحب سے کہ وہ کچھ آپ سے ضرور تھوڑی سی گفتگو کریں جاتی امرہ کی یہ جو پھولن دیوی ہے ہاری ہوئی میڈم تھیف منسٹر جالی وزیر اعلی اور ان کا پورا ٹبر جو خاندان شریفیہ ابھی کہہ رہے تھے شرافیہ یا شریفیہ الشریفین پورا ٹبر چور ہے سرٹیفائیڈ چور ہے دنیا میں ان کے چوری کی وارداتیں چوری کی کہانیاں ہر تک چپ چکیں اب یہ اپنی شکست کا بدلہ اپنی ہار کا بدلہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ یہ جو ڈاکو رانی پھولن دیوی پنجاب کی عوام سے لے رہی ہے اور جاتی عمرہ کے یہ قضاق جاتی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا جاتی عمرہ کے یہ قضاق جب بھی حکومت میں آتے ہیں اب تو خیر یہ جال سازی کے ذریعے فارم فارٹی کی سیمن کی پیداوار ہیں ان کی پالیسیاں عوام دشمن اور خاص طور پر کسان دشمن پالیسیاں ہوتی ہیں آج دیکھ لیجئے پنجاب میں پہلے ہی کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے اور خاص طور پر جو کسان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہ جو گندم کے حوالے سے یہ انتہائی تشویش ناک ہے ہمارا صوبہ پنجاب اس میں اس کا سب سے بڑا جو گندم کا فصل ہے اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کو باردانہ تک نہیں مل رہا باردانہ ایک اکڑ پہ انہوں نے چھے بوریاں رکھی ہیں لیکن وہ بھی ان کو نہیں مل رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے جو مہنگائی کی ہے سولہ مہینے پی ڈی ایم کے ڈیزل مہنگا بیج مہنگی خاد مہنگی اور آج اس کی وجہ سے زمیدار کے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں اور اوپر سے ان کو فصلوں کو ریٹ نہیں مل رہے ہیں اور جو انتالیس ریٹ مقرر کیا گیا گندم کا وہ بھی کسانوں کو نہیں مل رہا وہ جا کے اٹھائی سو تین ہزار کے دپارٹمنٹ نے جو محکمہ خوراک ہے وہ ٹارگٹ مقرر کرتا ہے کہ ہم اتنی گندم خریدیں گے زمیدار سے کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ جو اپنی وارداتیں جو ڈاکے جو چوریاں اور اپنے لوگ کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہمارے زمیدار کو مارنا چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ فل فور ٹارگٹ مقرر کر کے زمیدار سے گندم خریدی جائے اور کم از کم جو آپ نے ریٹ دیا ہے اس کے مطابق خریدی جائے باردانہ کسانوں کو فراہم کیا جائے جو نہیں فراہم ہو رہا اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھئے کہ جب ہماری حکومت تھی عمران خان سب وزیراعظم تھے آپ کا گندم چاول مکعی کپاس نا کے ریکارڈ فصلے ہوئی پاکستان کے اندر پنجاب بھر میں اور ان کی بہترین قیمت کسان کو ملی اور کسان خوشحال تھا آج یہ جاتی عمرہ کے قزاک جو سرٹی فائیڈ چور ہیں جن کا پاکستان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ لوٹ لات کے سارا مال پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں اس وقت ہمارا کسان میں پھر کہہ رہا ہوں وہ رول رہے پنجاب کے اندر اور وہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں جو باردنا مل بھی رہے وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ بھی پیسے چل رہے ہیں پٹواریوں کے ذریعے چونکہ بسیکلی پٹواری جماعت ہے پٹواریوں کی جماعت ہے تو خاص طور پر میں نے یہ آج گندم کا جو گوہران ہے جو پنجاب کے اندر اس کے حوالے سے بات کرنی تھی اور بار بار یہ کہوں گا کہ یہ جو خاندان ہے یہ ان کی پالیسیاں کسان دشمن پالیسیاں ہیں جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں کسان ہمارا رول جاتا ہے نہ اس کو فصلوں کے ریٹ ملتے ہیں نہ اس کو فسیلیٹیشن ملتی ہے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے پنجاب یہ جلی حکومت سے ان کی میڈم تھی منسٹر سے جو کل دھمکیاں لگا رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم سیاسی جماعت نہیں مانتے پی ٹی آئی کو اصل میں عوام نے ان کو بتا دیا کہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے اور لیڈر عمران خان ہے یہ اب اپنی ہار اور شکست کا بدلہ پاکستانی عوام پہ ظلم کر کے پاکستان کے کسانوں پہ ظلم کر کے ٹریڈرز پہ ظلم کر کے عام عوام پہ جو سرکاری ملازمین ہیں سب پہ ظلم کر کے یہ بدلہ لے رہے ہیں اس لئے ہم ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں شکریہ جناب رب صاحب ایک ریاست جو ہے دلوستان میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان نیچے اتھر اتھر آتھ 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 ان کو تو دومی دیار لائے اور آپ کو لوگ تیلی سما تکلی کرنے کیونکہ دلی ہے کیا جو بدے جائر پہ تکلیر ہوئی تکلیر ہوئی تکلیر سپریم فورد کیونکہ بھولا بھولا تھا وہ ریاست کیا ہم بھولا تھا میں نے چیزوں کا عیادہ کیا ہے کچھ میں نے بولا تھا اس میں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریلائز کرنا چاہیے کہ وفاق کو اگر اٹیک کریں گے وفاقی اداروں کو اٹیک کریں گے اور خاص کر کے پی کو اگر اٹیک کریں گے تو کے پی کے عوام پر اپنے آپ کو دیفینڈ کرنا جانتے ہیں بلکل بلکل اور دیفینڈ کریں گے اور ان کی گیدر بھکیوں سے نہیں بھلے گی بلکہ اس کا خمیازہ ان کو خود برداست کرنا پڑے گا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک پوزیٹیو روش رکھتے اور وفاق کو ساتھ لے کے آگے چلتے لیکن انفورچنیٹ وہ نہیں ہوا دیکھیں جو کام بھی ہوتا ہے وہ کنسلٹیو پروسس کے ذریعے ہوتا ہے آپ دو دن سے ہم لوگ کی حکومت نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ریلیس کی ہے میں نے بھی سٹیٹمنٹ ریلیس کی ہے آپ بار 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 بات کرتے ہیں کہ کیابنٹ کا اجلاس ہو کیابنٹ کا اجلاس نہیں ہوا ایک تیڈیشن ہے کے پی میں جو 11 کور ہے وہ ایک افتاری دیتی ہے اگر آپ پاس تیسٹری کھول کے دیکھ لیں تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ خیبر پختون خواہ میں جب سے یہ مرجر ہوا ہے تو ملیٹری کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور سیویلین ایڈمنیسٹیشن اور ملیٹری ایڈمنیسٹیشن کو ورچلی ڈیلی بیسس کو پر کو آڈینیٹ کرنا پڑتا ہے یہ بھی وفاق کی دیکھیں وہ بھی وفاق کی علامت ہے وفاق کو اپنے اکٹھے رکھنا ہے وفاق کو اکٹھے رکھنے کے لیے کچھ چیزیں جو کہ آپ کی پرونیشی کے لیے بلایا تمام لوگوں کو بلایا تیڈیشن ہے کہ بلاتے ہیں سب جاتے ہیں ہمیں بھی بلایا جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں نے نکھایا کہ اسلامی تیڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ قبول کی ہم جا کے افتاری وہاں کی اس کے بعد ہمیں سیکیورٹی سیچویشن کے اوپر بیفنگ دی گئی کوئی ادارے سے دشمنی ہو ہم نے اداروں کو ساتھ دے چلنا ہے ان کے ساتھ بھی ہماری دشمنی نہیں ہے جو ہمارے پلٹیکل ڈیفرنسز تھے وہ تو ہو جائیں گے لوگوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے آٹھ پروری کو لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان حق پر ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حق کے اوپر ہے اب اگر یہ لوگ حد ترمی پہ تنہے ہوئے ہیں اور وہ ہمارا حق نہیں دے رہے تو پھر ہماری رسپونسبلٹی بنتی ہے کہ ہم وہ حق لیں اور ہماری جدو جہد جو ہے وہ اسی حق کو لینے کے لیے اور یہ جاری رہے کسی فیر کے بغیر دیکھئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہمارے ہم نے کبھی کسی انسٹیٹوشن کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کسی انسٹیٹوشن کو آج تک ہم نے اٹیک نہیں کیا کبھی نہیں کیا نہ ہم آج کریں گے نہ ہم فیوچر میں کریں گے اگر کچھ انڈیویجولز وقت گزر جاتا ہے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم نے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ خاص کر جب سے حکومت آئی ہے ہماری کیپی میں تو آپ نے ہمارا رویہ دیکھا ہوگا کہ وفاق کی طرف کیا ہے ایک پوزیٹیو رویہ ہے ہم وفاق کو ساتھ اپنے لے کے اور خود وفاق کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں جن جن معاملات میں پاسبل ہوگا ہم یہ کرتے رہیں گے اور یہ ہماری پالیسی بھی ہے اور یہ پالیسی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کنسلٹیٹیو پروسس کے ذریعے فائنلائز ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی تکہ صاحب اس کے بات کو بڑھاتے ہوئے جس طرح پانی زیادہ مچھلی زیادہ دیر پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا اسٹیبلشمنٹ بھی زیادہ دیر عوام کے بغیر نہیں رہ سکتی بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ جو ڈاکوں اور چوروں کا ٹولہ ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے میں ہر کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں سائی مجھے تو نہیں پتا آپ کو پتا نہیں کہاں سے پتا چل گئے میں تو بیٹھتا ہوتا ہوں نہیں تیلیویشن اگر جھوٹ بول رہے تو میں کیا کر ہوں اگر اکھپاروں میں غلط نیریٹیو آ رہا ہے تو کیا ہم کرتے کتنا دیلینگ ٹیکٹک سے استعمال کرلیں گے میرے بھائی ساتھ مہینے تو گزار دی ہیں انہوں نے اور کہاں تک لے کے جائیں گے کیسز میں نہ کوئی سبسٹنس ہے نہ کوئی ریشنیل ہے کوئی اس میں بیٹ ہی نہیں ہے اور یہ پہلے دن سے ہمارے لوئرز کہہ رہے تھے کہ یہ آل عدالتوں میں پہنچیں گے تو یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے تو شکانہ سسپینڈ ہو گیا ہے سائفر کیس کو زیرو کر دی ہے سلمان سفدر صاحب نے اور باقی جو کیسز ہیں ان میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے کسی کیس نہیں ہے تو صرف خان صاحب کو ذہنی عذیت دینے کے لیے اور ان چوروں اور ڈاکوں کے ٹولے کو بھول کے اوپر براجمان کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما کیا گیا ہے اور یہ انریبل ہو رہا ہے ختم ہو جائے گا اور دو چار مہینے کی بات ختم ہو جائے گا اوپر کو بینک کور کمیٹی کی ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں جی میرے سامنے ایسا حلف نہیں لیا گیا میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بیریسٹر گور کو آپ کا اضیاء شاید مس کورٹ کیا ہو کسی نے نی نہیں ہو سکتا ہے مسکوٹ ہو سکتا ہے میں بات کروں گا ان سے بات کروں گا میرے سامنے کوئی حال افیسان نہیں لی گئے دیکھیں یہ سلو پویزننگ کی بات ہے یہ فیر تھا اور ابھی بھی اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سلو پویزننگ نہیں ہوئی کیونکہ دکٹر آسن میں جو کہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ اس وقت شباہیت نہیں ملے اور کیوں نہیں ملے کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ جو ہے سلو پویزننگ کا وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں صرف دو ایسے ممالک ہیں جو کہ سلو پویزننگ کو ٹریس کر سکتے ہیں اور وہ ایک ہے میرا خیال جرمنی ہے اور ایک اور کو مل اور اس میں انہوں نے کہا ہے دکٹر آسن نے کہا ہے کہ بلٹ سامپلز کو باہر بھیجا جائے تاکہ یقینی کور کے اوپر ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے کیا کیا گیا ہے اس حوالے سے کیسے بھی بھی ہے ایسا کو کینرس کو بھی پھائی جائے اور کیسے بھی پھائی جائے یہ دکٹر آسن نے بھی کہا ہے اس نے بھی پھائی جائے لیٹلٹس کے ٹیسٹ نہیں آزا آتے آپ کو لیٹلٹس کے ٹیسٹ نہیں آزا آتا یہ یہ قزاک رانی کو آپ بتائیں نا جی دیکھیں پہلے آپ کہا تھا کہ یہ وہی ٹبر ہے جنہوں نے جالی ریپورٹیں جالی بلڈ اور ہمیں بتایا کیا جاتا تھا کہ جی میاں نوازیب اگر انہوں نہ کر لیا تو میاں نوازیب نے مر جانا ہے یہی کہا جاتا تھا ہماری تو بقیدہ خان صاحب نے آپ کو بتایا تھا ہماری جو شیری مزاری بہن ہے وہ روپڑی تھی کیبنٹ میٹنگ کے اندر کہ ان کو بھیجیں بعد میں پتا چلا جالی بہر ہری رپورٹیں تیار کروائے گئیں چونکہ یہ سرٹی فائیڈ جالی ٹبر ہے چور ٹبر ہے اس لیے ان کی ایک کو کسی بات پر یقین نہ کریں اجازم جی تینکیو بڑی بہربانی شکریہ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی خیبر پکتون خواہ میں خیبر پکتون خواہ میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جب پرائم نسٹر سے بات کی ملے ملنے کے لیے اسلامباد آئے اس کے بعد انٹیئر منسٹر نے جب دورہ کیا اور اس سے ملاقات کی انہوں نے تو خاصا کرسزم ہوا ہے لیکن میں نے بھی بات کی علی امین گنڈپوس صاحب نے بھی بات کی ہمارے وہاں کے پی سے باقی لوگوں نے بھی بات کی اور اس چیز کو باور کروانے کی کوشش کی کہ وفاق کی ایک دہائی ہونے کے ناتے ہماری کچھ رسپانسیبیلٹیز ہیں ہمارے رائٹس بھی ہیں لیکن ہماری رسپانسیبیلٹیز بھی ہیں اور رسپانسیبیلٹی یہ ہے کہ ہم نے وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے اپنے اختلافات کے باوجود وفاق کے ساتھ ایک ہلتھی ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور یہ تمام جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے سو ہم نے اس سکٹسزم کو بڑا پوزیٹیولی برداشت کیا اور اپنی ایک ریشنل جو ہمارا نیریٹیف تھا اس کو ہم عوام کے پاس لے کے گئے ان کو ہم اپنے ورکرس کے پاس لے کے گئے اپنے ایکٹیبیسٹ کے پاس لے کے گئے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں وفاق کی ایک اکائی ہونے کے ناتے ہم اپنی ریسپانسیبیلیٹیز کو فورگو نہیں کر سکتے ہیں ہم نے ان ریسپانسیبیلیٹیز کو میٹ کرنا ہے تو یہ پچھلے جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہمارا جو روئیہ ہے وفاق کی طرف انہوں وہ آپ کے سامنے ہے پوزیٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وفاق اپنی ریسپانسیبیلیٹیز پوری کرے گا اور ابھی تک انفورچنیٹلی جو انڈیکیشنز ہیں اس کے مطابق وہ پوری نہیں کر رہا ہمارے آفیسرز جن کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان کو پوائنٹ نہیں کیا جا رہا جو ہمارے جو فنڈز ہیں جو کہ وفاق نے ریلیز کرنے ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا جس سے کہ فینینشل ڈفیکلٹیز صوبے میں آئی ہوئی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وفاق کے ساتھ ہماری کوشش تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہم اپنا ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے اس کو کامپرومائز نہ کریں اور وفاق کو کمزور کرنے کی کسی صورت میں کوشش نہ کریں کیونکہ وہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہوتا ہے لیکن ریسنٹلی میرا خلال کل ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میری نظر سے گزی ہے بچوں نے ساروں نے دیکھی اس کے اوپر کامنٹس بھی آئے میں نے پڑھا بھی اور میں کوشش کرنے کے باوجود کہ ایسی چیزوں کو اوورلک کیا جا سکتا ہے تو کر دیں لیکن کچھ اس کے کانٹنٹس ایسے تھے جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ وہ اوورلک نہیں کیا جا سکتے تھے تو اس لیے آپ کو آج تکلیف دیئے اور میں چاہوں گا بسرہ صاحب کو میں نے خاص کر اپنے انٹمیشن سیکرٹری پنجاب سے اور بڑے ایک کانزومیٹ قسم کے پالٹیشنز ہیں پنجاب کو اندر باہر سے جانتے ہیں ان کی پوری تاریخ جو پلیٹیکل ہسٹری جو ہے اس کو جانتے ہیں میں چاہوں گا کہ میرے بعد یہ بھی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو کچھ حقائق سے آشکار کریں جو مریم نواز کی پریس کانفرنس جو تھی وہ اس کا ایک میں چھوڑے کچھ لائنیں آپ کو پڑھ کے سناوں گا انہوں نے فرمایا ہے دھاتی دور خیبر پختون خواہ سے بن بن کر پنجاب آ رہی ہے دھاتی دور کی کانوٹیشن جو ہے وہ گلہ کٹنے کے ساتھ ہے اسے گلے کٹتے رہے ہیں انفورچنیٹلی موٹر ویس سے جو چاہے پنجاب آ سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بورڈر پر چیک پوسٹ بنا دیں اور باقی رستے کھلے ہوں دہشت گردوں اور سمگلروں کے کوریڈر بنا ہوا ہے تو کیپی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں جو کہ دوسرے لفظوں میں کیپی کو دہشت گردوں اور سمگلروں کی اماجگاہ کے طور کی اوپر انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے ہمارا وفاق کی طرف جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ وفاق کی طرف ربعہ ایک وفاقی اکیائی کی طرف جو ان کا رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیپی دشمنی جو ہے خیبر پاکتون فاکستان جو دشمنی ہے یہ آل شریفین میں ان کو آل شریفین ہی کہتا ہوں ان کا خاصہ رہی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بسا اوقات پتھانوں کو بے وکوف کہا تھا کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں شہباز شریف صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طالبان سے ڈائریکٹلی ریکویسٹ کی تھی التجاہ کی تھی کہ آپ پنجاب میں ہمارے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں آپ باقی جہاں چاہیں نقصان پہنچائیں لیکن پنجاب میں آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں جب لانگ مارچ کیا تھا پیٹی ہے انہیں تو اس زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پنجاب کو بارڈر سیل کر دیا تھا اور اتجاج کرنے والوں کے اوپر انہوں نے میسف قسم کی پولیس کر دی جو تھی وہ کی تھی اور اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کے پی میں دہشتگردی اور سمگلنگ کا گڑ قدار دے رہی ہیں اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی پاکستان میں یہ جو ٹیرورزم ہے یہ آج کا دیا ہوا تھا نہیں ہے یہ تو اس زمانے کی دین ہے جبکہ انہیں کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اسی ملک میں ملٹری کے ساتھ حکومت میں شریک تھے اس وقت سے یہ ٹیرورزم اس ملک میں امپورٹ ہویا ہوا ہے اور آنفورچنیٹلی کافی کوششوں کا باوجود ابھی تک بھی یہ یہاں موجود ہے اور اب ریسنٹلی جو انسٹیبلیٹی کی سیچویشن کریٹ ہوئی ہے اور وہ انسٹیبلیٹی کی سیچویشن پی ٹی آئی نہیں ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈسمنٹل کیا تھا اور اس میں پی ایم ایل ایل ان کی پارٹی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی جو ہے وہ شریکے کار اور کچھ اور پارٹیز بھی وہ شریکے کار تھی تو جو پیٹیکل ڈی سٹیبلیزیشن کریٹ کی گئی پاکستان میں جان بوچ کے بغیر کسی وجہ کے آئین اور قانون کے برخلاف اس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا اور اس ویکیوم میں ٹیرورزم جو ہے وہ دوبارہ اُبر کے سامنے آیا ہے تو پی ٹی آئی کو بلیم کرنا اس چیز کے لیے پی ٹی آئی کو بلیم کرنا کہ ہماری وجہ سے انویسپنٹ نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں ای تینک اس سے زیادہ لگ اور بہہودہ بات ہو نہیں سکتی اور جھوٹ پر مبنی بات ہو نہیں سکتی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے دو کارندے اور جو ہیں امیر مقام ہیں اور ایک دو اور لوگ ہیں وہ کھلنم کھلا کے پی میں گورنر راج نافذ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ گورنر راج کی بات کرنے سے پہلے کانسٹیٹوشن تو پڑھ لیں کہ کانسٹیٹوشن پڑھ لیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی اگر 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 یہ سمجھ جائیں پھر بھی تو کہ گورنر راج نافذ کرنے کے لیے آئین میں درج ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی پہلے ریزولوشن پاس کریں اسمبلی کی موجودگی میں گورنر راج اگر نافذ ہوگا تو وہ انکانسٹیٹوشن سٹیپ ہوگا لیکن پھر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ پھرشتے دو سال میں کیا اس ملک میں کوئی قانون کانسٹیٹوشن اور لاؤ کے مطابق بنایا گیا ہے یا اس کو پیکٹس کیا گیا ہے یا کہ دو سال تک صرف اور صرف انکانسٹیٹوشن باتیں کی گئی ہیں کانسٹیٹوشن کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے رول آف لاؤ کی کوئی موجودی ختم ہو گئی تھی موریلیٹی کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے سب کچھ بلکہ یہ الیکشنز جو کیے ہیں یہ بھی جن حکومتوں نے کرائے ہیں وفاقی اور پروونسز کی حکومتیں جو تھی وہ انکانسٹیٹوشنل حکومت تھی بکاوز دیئر لیوانڈ دیر منڈیٹیٹ نائنٹی ڈیرز تو یہ بھی جو ہے یہ بھی میرے حال کسی نہ کسی وقت دیکھے آپ دیکھیں گے کہ یہ دس ٹو ویلینڈ ان کوٹس افلال اور یہ اوپنلی جو پی ٹی آئی کی حق مرانیت کو چیلنج کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو اس ایک ایسی پلٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر گردانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہے یا اس کی ٹیررزم اس کی وجہ سے ہے یہ اپنا ماضی بلکل بھول چکے ہوئے بلکہ حال بھی بھول چکے ہوئے حال is as little back as 3, 4, 5 months ago just before the election آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے judges and generals کی تصویریں اپنے جلسوں میں عویزان کی ہوئی تھی اور ان کو گالی گلوچ کرتے تھے آپ کو اور بھی تقریریں جو جگہدرہ والا میں نواز شریف کی تقریر سن لیجئے کہ انہوں نے جنرلز کے بارے میں کیا کہا تھا تو institutions کے اوپر حملہ کرنا تو صرف پی ایم ایل این کا خاصہ رہی ہوئی ہے بڑا special قسم کا خاصہ رہی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے نواز شریف کے گنڈوں نے کیا تھا بدباشوں نے کیا تھا عدلیہ کو خریدنا اور ان کے ججوں کی بے توقیری کرنا بھی انہی کا خاصہ ہے وہ ایک تارٹ صاحب ہوتے تھے باریش بزرگ تھے وہ بنی بیکس لے کے کوئٹہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں بلوچستان ہائی کورٹ خرید دی تھی بقاعدہ طور کے اوپر خرید دی تھی اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک بھی انہوں نے کیا ہوا تھا اب انہوں نے کسی کو نہیں بکشا ہوا کسی قسم کا انہوں نے رائت نہیں رکھی ہوئی اپنے حق کے برانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے لیجیٹمائز کرنے کے لیے وہ تو کبھی نہیں کر سکے نہ آپ کر سکے ہیں اس وقت بھی ایک الیجیٹمیٹ حکومت ہے جو کہ وفاق میں یا صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہے سوائے کے پی کے تو اس وقت انہوں نے کسی ادھارے کو نہیں بکشا ہوا کسی شخص کو نہیں بکشا ہوا ان کی جو فرسٹیشن ہے بیسک جو فرسٹیشن ہے وہ صرف یہ ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشنز میں اس ملک کے عوام نے ان کو کلیتاً ریجیکٹ کر دیا ہے نہ وفاق میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر تھے نہ کسی صوبے میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر تھے فارم پورٹی فائیو کو اگر آپ ایویلویٹ کریں نواز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے شہباز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے تھے ماریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہوئی تھی دونوں نیشنل اسیمبلی اور کے پی حمزہ شہباز سیٹیں ہارا ہوا تھا اس کے علاوہ خواجہ آسف اور پتہ نہیں اور کونسا لارج کوٹری اف پیپل they had all lost اور اب ہمارے یہ سب کیسز جو ہیں یہ ہمارے ٹیبیونلز میں پہنچ گئے ہیں اور جیٹ صاحبان بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں آپ کے سامنے یہ سب کچھ آشکار ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے شبکون مارا ہوا ہے یہ آٹھ اور نو فروری کی رات کو اور یہ رسٹور ہوگا یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اس میں already جو آپ کو indications بل رہی ہوئیں گی judiciary میں کہ I think they are under a lot of pressure اور وہ یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا میں نے آج یہ آپ سے لوگوں سے صرف بات کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں صرف حقائق آپ تک لانا چاہتا تھا اور ہم یہ بات کا عیادہ کرنا چاہتے ہیں یہاں اور آپ کو بڑا کلیلی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا mandate ہے نہ صرف KP میں بلکہ in the rest of the country also اس کے لیے ہم جو جددہت کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کمزوری جو ہے وہ نہیں آئے گی پجاب میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے وفاق میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے سن میں بھی ہمارا جو mandate ہے ہمیں ملنا چاہیے کراچی میں خاص کر ہیدر آباد میں اور بلوجستان سے بھی ہمارا mandate جو ہے وہ بھی جرائے گیا ہوا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی ان کو جتنا مرضی ہے pressure exert کر لیں لیکن ہم بالکل ان کو کسی قسم کا margin جو ہے وہ نہیں دیں گے ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچا ہے پاکستان کو لوٹا ہے پاکستان کو literally rape کیا ہے ان لوگوں نے اور اس کے بعد یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں ملکوں میں اب دستفعہ پاکستان کی عوام بھی determined ہے کہ وہ ان کو بھاگے گے بھی نہیں ان سے ان کی تمام زیادتیوں کی اور تمام جو ان کی حق تلفیاں کی ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام کی برخال اس کی شنوائی ہوگی وہ definitely ہوئی گی اور ہم اور وہ اس کے ان کا حیق حساب مانگیں گے کہ کیوں انہوں نے آئین کو پامال کیا کیوں انہوں نے قانون کی دجیں اڑائیں کیوں یہاں اقلاقیات کا جنازہ نکالا گیا ہے اس کے علاوہ جو ووٹ کی طاقت ہے جو کہ انہوں نے عوام نے پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈالی ہے وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈل چکی ہوئی ہے اور اب فیوچر میں بھی ڈلے گی اس کو کسی ایک اچھی حرکت سے وہ وہاں سے چینج نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں جو سپورٹ ملی ہے وہ سپورٹ ان کو جائے گی فارم 47 سے ان کو سپورٹ نہیں مل سکی پاکستان میں اور تمام دنیا میں آشکار ہو چکا ہوا ہے کہ انہوں نے فراوڈ کیا ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں نے فراوڈ کیا ہے ان کے پرٹیکٹرز نے فراوڈ کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ اور ہمارا ابجیکٹیف ایک ہی ہے اور وہ رہے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا جنون مینڈیٹ جو ہے اس کو ہم نے رسٹور کرنا ہے میں ریکویسٹ کروں گا بسترہ صاحب سے کہ وہ کچھ آپ سے ضرور تھوڑی سی گفتگو کریں جاتی امرہ کی یہ جو پھولن دیوی ہے ہاری ہوئی میڈم تھیف منسٹر جالی وزیراعلا اور ان کا پورا ٹبر جو خاندان شریفیہ ابھی کہہ رہے تھے شرافیہ یا شریفیہ علشریفین علشریفین پورا ٹبر چور ہے سرٹیفائیڈ چور ہے دنیا میں ان کے چوری کی وارداتیں چوری کی کہانیاں ہر تکہ چپ چکیں اب یہ اپنی شکست کا بدلہ اپنی ہار کا بدلہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ یہ جو ڈاکو رانیہ پھولن دیوی پنجاب کی عوام سے لے رہی ہے اور جاتی عمرہ کے یہ کزاک جاتی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا جاتی عمرہ کے یہ کزاک جب بھی حکومت میں آتے ہیں اب تو خیر یہ جال سازی کے ذریعے فارم فارٹی کی سیمن کی پیداوار ہیں ان کی پالیسیاں عوام دشمن اور خاص طور پر کسان دشمن پالیسیاں ہوتی ہیں آج دیکھ لیجئے پنجاب میں پہلے ہی کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہیں اور خاص طور پر جو کسان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہ جو گندم کے حوالے سے یہ انتہائی تشویشناک ہے ہمارا صوبہ پنجاب اس میں اس کا سب سے بڑا جو گندم کا فصل ہے اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کو باردانہ تک نہیں مل رہا باردانہ ایک اکڑ پہ انہوں نے چھے بوریاں انہوں نے رکھی ہیں لیکن وہ بھی ان کو نہیں مل رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے جو مہنگائی کی ہے سولہ مہینے ان پی ڈی ایم کے چوروں ٹولوں کا گروہ رہا پاکستان میں بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا دیزل مہنگا بیج مہنگی خات مہنگی اور آج اس کی وجہ سے زمیدار کے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں اور اوپر سے ان کو فصلوں کو ریٹ نہیں مل رہے ہیں اور جو انتالیس سو ریٹ مقرر کیا گیا گندم کا وہ بھی کسانوں کو نہیں مل رہا وہ جا کے اٹھائی سو تین ہزار کے قریب ان کو وہ ریٹ مل رہا ہے ہمارا مطالبہ فل فور اور یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کوئی ٹارگٹ فکس نہیں کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے جو محکمہ خوراک ہے وہ ٹارگٹ مقرر کرتا ہے کہ ہم اتنی گندم خریدیں گے زمیدار سے کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ جو اپنی وارداتیں جو ڈاکے جو چوریاں اور اپنے لوگ کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہمارے زمیدار کو مارنا چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ فل فور ٹارگٹ مقرر کر کے زمیدار سے گندم خریدی جائے اور کم از کم جو آپ نے ریٹ دیا ہے اس کے مطابق خریدی جائے باردانہ کسانوں کو فراہم کیا جائے جو نہیں فراہم ہو رہا اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھئے کہ جب ہماری حکومت تھی عمران خان صاحب وزیراعظم تھے آپ کا گندم چاول مکعی کپاس نا کے ریکارڈ فصلے ہوئی پاکستان کے اندر پنجاب بھر میں اور ان کی بہترین قیمت کسان کو ملی اور کسان خوشحال تھا آج یہ جاتی عمرہ کے کزاک جو سرٹی فائیڈ چور ہیں جن کا پاکستان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ لوٹ لات کے سارا مال پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں اس وقت ہمارا کسان میں پھر کہہ رہا ہوں وہ رول رہے پنجاب کے اندر اور وہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں جو باردانہ مل بھی رہا ہے وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ بھی پیسے چل رہے ہیں پٹواریوں کے ذریعے چونکہ بسیکلی پٹواری یہ جماعت ہے پٹواریوں کی جماعت ہے تو سو خاص طور پر میں نے یہ آج گندم کا جو گہران ہے جو پنجاب کے اندر اس کے حوالے سے بات کرنی تھی اور بار بار یہ کہوں گا کہ یہ جو خاندان ہے یہ ان کی پالیسیاں کسان دشمن پالیسیاں ہیں کسان ہمارا رول جاتا ہے نہ اس کو فصلوں کے ریٹ ملتے ہیں نہ اس کو فسیلیٹیشن ملتی ہے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے پنجاب یہ جلی حکومت سے ان کی میڈم تھی منسٹر سے جو کل دھمکیاں لگا رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم سیاسی جماعت نہیں مانتے پی ٹی آئی کو اصل میں عوام نے ان کو بتا دیا کہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے لیڈر عمران خان ہے یہ اب اپنی ہار اور شکست کا بدلہ پاکستانی عوام پہ ظلم کر کے پاکستان کے کسانوں پہ ظلم کر کے ٹریڈرز پہ ظلم کر کے عام عوام پہ جو سرکاری ملازمین ہیں سب پہ ظلم کر کے یہ بدلہ لے رہے ہیں اس لیے ہم ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں شکریہ جی جناب رب صاحب ایک کرت ریاست جو ہے دلوستان میں کہہ دی ہے کہ اپنے پہ ظلم کریں اس کو تو دومی دیارت میں لائے ہیں آپ کو لوگ پہلے سما کے دکلے کے لئے کیا کیا جو پہلے جائے میں تکلیل ہوئی تھی جو مجھے آدم میں تکلیل ہوئی تھی جو سبریم پورٹ کی اپنے ہلا بھا تھا وہ ریاست کے ہاتھ میں تھا کیا ہوں گی رہا تھا اس لیے میں نے ان چیزوں کا عادہ کیا ہے کچھ میں نے جو بولا تھا اس میں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریلائز کرنا چاہیے کہ وفاق کو اگر یہ اٹیک کریں گے وفاقی اداروں کو اٹیک کریں گے اور خاص کر کے پی کو اگر اٹیک کریں گے تو کے پی کے عوام پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں بلکل بلکل اور ڈیفینڈ کریں گے اور جو کے پی میں حکومت ہے اس وقت وہ بڑی سٹرونگ حکومت ہے وہ ان کی یہ گیدر بھکیوں سے نہیں بھیلے گی بلکل اس کا خمیازہ ان کو خود برد جو ہے وہ ان کو برداس کرنا پڑے گا very unfortunate میں یہی کہوں گا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک positive روش رکھتے اور وفاق کو ساتھ لے کے آگے چلتے لیکن unfortunately وہ نہیں ہوا دیکھیں جو کام بھی ہوتا ہے وہ ایک consultative process کے ذریعے ہوتا ہے آپ یہ دو دن سے ہم لوگ KP کی حکومت نے بھی اس کے اوپر statement release کی ہے میں نے بھی statement release کی ہے آپ بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ cabinet کا اجلاس ہو cabinet کا اجلاس نہیں ہوا ایک tradition ہے KP میں کہ جو 11 core ہے وہ ایک افتاری دیتی ہے اگر آپ past history کھول کے دیکھ لیں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمام جو political چونکہ خیبر پختونخواہ میں جب سے یہ merger ہوا ہے تو military کا ایک بڑا important role ہے وہاں اور civilian administration اور military administration کو virtually daily basis group پر coordinate کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے یہ بھی وفاق کی دیکھیں وہ بھی وفاق کی علامت ہے وفاق کو آپ نے اکٹھے رکھنا ہے وفاق کو اکٹھے رکھنے کے لیے کچھ چیزیں جو کہ آپ کی provincial governments کو کرنی پڑتی ہیں اور کرنی پڑنی چاہیے ان کو کیونکہ یہ ان کی responsibility بنتی ہے اس کا ذکر میں نے اپنے الفاظ کے شروع میں کیا تھا آپ کو تو اسی context میں جب آپ نے انہیں افتاری کے لیے بلایا تمام لوگوں کو بلایا tradition ہے کہ بلاتے ہیں سب جاتے ہیں ہمیں بھی بلایا جو ان کی statement آئی ہے اس کو انہوں نے نکایا کہ اسلامی tradition کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ قبول کی ہم جا کے افتاری وہاں کی اس کے بعد ہمیں security situation کے اوپر briefing دی گئی that is it کوئی cabinet نہیں وہاں گئی مطلب cabinet کے لوگ گئے تھے individual اپنی کاروں میں گئے تھے cabinet کا کوئی جلاس نہیں ہوا تھا کسی قسم کا یہ چیزیں continue کرنے رہنی چاہیے دیکھیں ہمیں کسی ادارے سے دشمنی نہیں ہیں نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کسی ادارے سے دشمنی ہو ہم نے اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے including and most notably the army ان کے ساتھ بھی ہماری دشمنی نہیں ہیں جو ہمارے political differences تھے وہ تو ہو جائیں گے at some point in time لوگوں نے already ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے آٹھ پروری کو لوگوں نے already کہہ دیا ہے کہ عمران خان حق پر ہے انہوں نے already کہا ہے کہ PTI حق کے اوپر ہے اب اگر یہ لوگ تو پھر ہماری responsibility بنتی ہے کہ ہم وہ حق لیں اور ہماری جدوجہد جو ہے وہ اسی حق کو لینے کے لیے ہے اور یہ جاری رہے گی کسی fair کے بغیر دیکھیں establishment کے ساتھ تعلقات ہم نے کبھی کسی institution کو میں repeat کرتا ہوں کسی institution کو آج تک ہم نے attack نہیں کیا کبھی نہیں کیا کبھی نہیں کیا نہ ہم آج کریں گے نہ ہم future میں کریں گے اگر کچھ individuals کے ساتھ کچھ ہے تھے اختلافات تھے تو وہ ایک history میں ہوتے رہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں وہ وقت گزر جاتا ہے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم نے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ خاص کر جب سے حکومت آئی ہے ہماری kp میں تو آپ نے ہمارا رویہ دیکھا ہوگا کہ وفاق کی طرف کیا ہے ایک positive رویہ ہے ہم وفاق کو ساتھ اپنے لے کے اور خود وفاق کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں جن جن معاملات میں possible ہوگا ہم یہ کرتے رہیں گے اور یہ ہمارا ہماری policy بھی ہے اور یہ policy جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک consultative process کے ذریعے finalize ہوتی ہے اور پھر implement ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی تکہ صاحب اس کے بات کو آگی بڑھاتے ہوئے جس طرح پانی زیادہ مچھلی زیادہ دیر پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا establishment بھی زیادہ دیر عوام کے بغیر نہیں رہ سکتی بہت جلدہ آپ دیکھیں گے یہ جو ڈاکوں اور چوروں کا ٹولہ ہے establishment اس کے سر سے ہاتھ اٹھائے گی اور establishment انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی عوام عمران خان ہے اور طریق انصاف اور پاکستان ہے جی جناب میں ہر کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں سائی مجھے تو نہیں پتا آپ کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گئے میں تو بیٹھتا ہوتا ہوں نہیں تیلیویشن ہے اگر جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیا کروں اگر اخپاروں میں اگر غلط نیریٹیو آ رہا ہے تو کیا کیا جائے ہم ہر باری یہ سبکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہر کور کمیٹی کا ایک ڈیٹیل اعلانیہ جاری کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کینڈڈ کبھی کسی نے اعلانیہ جاری نہیں کیا جتنا کہ ہم کرتے ہیں کتنا ڈیلینگ ٹیٹک سے استعمال کر لیں گے میرے بھائی سات مہینے تو گزار دیئے انہوں نے اور کہاں تک لے کے جائیں گے کیسز میں نہ کوئی سبسٹنس ہے نہ کوئی ان کا کوئی ریشنیل ہے کوئی اس میں بیٹھ ہی نہیں ہے اور یہ ہم پہلے دن سے ہمارے لائیس کہہ رہے تھے کہ جی اب یہ عالی عدالتوں میں پہنچیں گے تو یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے اور یہ صرف اور صرف خان صاحب کو ذہنی عذیت دینے کے لیے اور ان چوروں اور ڈاکوں کے ٹولے کو بھول کے اوپر براجمان کرنے کے لیے فسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما کیا گیا ہے اور یہ انریبل ہو رہا ہے ختم ہو جائے گا اور دو چار مہینے کی بات ہے ختم ہو جائے گا جب رہون ختم صاحب آپ نے بلسے تکیا جوان کے حوالے سے آپ نے بیسٹوں دور کے حوالے سے تو بیسٹوں دور نے یہ آپ کے پاٹی کے ویچال جلسے سے تک بہت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پاٹی کے رینموں کو اور میٹی نے رمز کو قرآن پڑھا دیا کہ دو او میٹی کی چیزیں باتیں با لے چاہے اور اسی کے قاتل یہ کہا کہ ابراہم جو چاہیے کہتا ہے جب میں اے اپنے پاٹی کے رینموں کو قرآن پڑھا دیا میں ایک کور کمیٹی کی ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں جی میرے سامنے ایسا حلف نہیں لیا گیا میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بیریسٹر گور کو آپ کا ذات شاید مسکورٹ کیا ہو کسی نے تو نہیں ہو سکتا ہے مسکورٹ ہو سکتا ہے میں بات کروں گا ان سے میں بات کروں گا میرے سامنے کوئی حلف ایسا نہیں لیا گیا دیکھیں یہ سلو پویزننگ کی بات ہے یہ فیر تھا اور ابھی بھی اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سلو پویزننگ نہیں ہوئی کیونکہ دکٹر آسن میں جو کہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ اس وقت شباہیت نہیں ملے اور کیوں نہیں ملے کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ جو ہے سلو پویزننگ کا وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں صرف دو ایسے ممالک ہیں جو کہ سلو پویزننگ کو ٹریس کر سکتے ہیں اور وہ ایک ہے میرے خیال جرمنی ہے اور ایک اور کو ملے اور اس میں انہوں نے کہا ہے دکٹر آسن نے کہا ہے کہ بلٹ سامپلز کو باہر بھیجا جائے تاکہ یقینی طور کے اوپر ہمیں پتا چلے کہ کیا ہوا ہے کیا کیا گیا ہے یہ دکٹر آسن نے بھی کہا ہے اس نے بھی کہا ہے لیکن اگر ٹیسٹوں کی بات کی ہے جو ٹیسٹ ہوئی ہے پیمز کے انگرز لیٹلیٹس کے ٹیسٹ نہیں ہاتھ آتے آپ کو لیٹلیٹس کے ٹیسٹ نہیں ہاتھ آتے یہ کزاک رانی کو آپ بتائیں دیکھیں پہلے آپ کہا تھا کہ یہ وہی ٹبر ہے جنہوں نے جالی رپورٹیں جالی بلڈ اور ہمیں بتایا کہا جاتا تھا کہ جی میہ نواہی اگر انہوں نہ کر لیا تو میہ نواہی نے مر جانا ہے یہی کہا جاتا تھا ہماری تو بقیدہ خان صاحب نے آپ کو بتایا تھا ہماری جو شیری مزاری بہن ہے وہ روپڑی تھی کیبنٹ میٹنگ کے اندر کہ ان کو بھیجیں بعد میں پتا چلا جالی رپورٹیں تیار کروائے گئیں چونکہ یہ سرٹیفائیڈ جالی ٹبر ہے چھوٹ ٹبر ہے اس لیے ان کے کو کسی بات پر یقین نہ کریں اجازہ جی تینکیو بڑی بہربانی شکریہ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی خیبر پکتون خواہ میں خیبر پکتون خواہ میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جب پرائم منسٹر سے بات ملے ملنے کے لیے اسلام آئے اس کے بعد انٹیئر منسٹر نے جب دورہ کیا اور اس سے ملاقات کی انہوں نے تو خاصا کٹسزم ہوا ہے لیکن میں نے بھی بات کی علی امین گنڈپوس صاحب نے بھی بات کی ہمارے وہاں کے پی سے باقی لوگوں نے بھی بات کی اور اس چیز کو باور کروانے کی کوشش کی کہ وفاق کی ایک دہائی ہونے کے ناتے ہماری کچھ رسپانسیبیلٹیز ہیں ہمارے رائٹس بھی ہیں لیکن ہماری رسپانسیبیلٹیز بھی ہیں اور رسپانسیبیلٹی یہ ہے کہ ہم نے وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ علیشنشپ جو ہے آپ نے اپنے اختلافات کے باوجود وفاق کے ساتھ ایک ہلتھی ورکنگ علیشنشپ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور یہ تمام جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے تو ہم نے اس کٹسزم کو بڑا پوزیٹیولی برداشت کیا اور اپنی ایک ریشنل جو ہمارا نیریٹیو تھا اس کو ہم عوام کے پاس لے کے گئے ان کو ہم اپنے ورکنگ کے پاس لے کے گئے اپنے ایکٹیبس کے پاس لے کے گئے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں وفاق کی ایک اکائی ہونے کے ناتے ہم اپنی رسپانسیبیلٹیز کو فورگو نہیں کر سکتے ہیں ہم نے ان رسپانسیبیلٹیز کو میٹ کرنا ہے تو یہ پچھلے جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہمارا جو رویہ ہے وفاق کی طرف انہوں وہ آپ کے سامنے ہے پوزیٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وفاق اپنی رسپانسیبیلٹیز پوری کرے گا اور ابھی تک انفورچنیٹلی جو انڈیکیشنز ہیں اس کے مطابق وہ پوری نہیں کر رہا ہمارے آفیسرز جن کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان کو پوائنٹ نہیں کیا جا رہا جو ہمارے جو فنڈز ہیں جو کہ وفاق نے ریلیز کرنے ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا جسے کہ فنڈینشل ڈیفکلٹیز صوبے میں آئی ہوئی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وفاق کے ساتھ ہم ماری کوشش تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہم اپنا ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے اس کو کامپرومائز نہ کریں اور وفاق کو کمزور کرنے کی کسی صورت میں کوشش نہ کریں کیونکہ وہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہوتا ہے لیکن ریسنٹلی میرا خال کل ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہے بچوں نے ساروں نے دیکھی اس کے اوپر کامنٹس بھی آئے میں نے پڑھا بھی اور میں کوشش کرنے کے باوجود کہ ایسی چیزوں کو اوورلک کیا جا سکتا ہے تو کر دیں لیکن کچھ اس کے کانٹنٹس ایسے تھے جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ وہ اوورلک نہیں کیا جا سکتے تھے تو اس لیے آپ کو آج تکلیف دیئے اور میں چاہوں گا بسرہ صاحب کو میں نے خاص کر اپنے انٹمیشن سیکرٹری پنجاب سے اور بڑے کانزومیٹ قسم کے پولیٹیشنز ہیں پنجاب کو اندر باہر سے جانتے ہیں ان کی پوری تاریخ جو پلیٹیکل ہسٹری جو ہے اس کو جانتے ہیں میں چاہوں گا کہ میرے بعد یہ بھی آپ سے مخاطب ہو اور آپ کو کچھ حقائق سے آشکار کریں جو مریم نواز کی پریس کانفرنس جو تھی وہ اس کا ایک میں کچھ لائنیں آپ کو پڑھ کے سناوں گا انہوں نے فرمایا ہے دھاتی ڈور خیبر پختون خواہ سے بن بن کر پنجاب آ رہی ہے دھاتی ڈور کی کانوٹیشن جو ہے وہ گلہ کٹنے کے ساتھ ہے اسے گلے کٹتے رہے ہیں انفورچنیٹلی موٹر ویس سے جو چاہے پنجاب آ سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بورڈر پر چیک پوسٹ بنا دیں اور باقی رستے کھلے ہوں دہشت گردوں اور سمگلروں کے کوریڈر بنا ہوا ہے تو کیپی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں جو کہ دوسرے لفظوں میں کیپی کو دہشت گردوں اور سمگلروں کی اماجگاہ کے طور کی اوپر انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے ہمارا وفاق کی طرف جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ وفاق کی طرف ربا ایک وفاقی اکیائی کی طرف جو ان کا رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیپی دشمنی جو ہے خیبر پاکتون فا کے ساتھ جو دشمنی ہے یہ آل شریفین میں ان کو آل شریفین ہی کہتا ہوں ان کا خاصہ رہی ہوئی ہے آپ یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بسا اوقات پتھانوں کو بے وکوف کہا تھا کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں شہباز شریف صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طالبان سے ڈائریکٹلی ریکویسٹ کی تھی التجاہ کی تھی کہ آپ پنجاب میں ہمارے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں that means کہ جی آپ باقی جہاں چاہیں نقصان پہنچائیں لیکن پنجاب میں آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں جب لانگ مارچ کیا تھا پی ٹی آئی نے تو اس زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پنجاب کو بارڈر سیل کر دیا تھا اور اتجاج کرنے والوں کے اوپر انہوں نے میسف قسم کی پولیس گردی جو تھی وہ کی تھی اور اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کے پی میں دہشت گردی اور سمگلنگ کا گڑ کدار دے رہی ہیں اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس وجہ سے بہرونی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی پاکستان میں یہ جو ٹیروریزم ہے یہ آج کا دیا ہوا تا نہیں ہے یہ تو اس زمانے کی دین ہے جبکہ انہی کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اسی ملک میں ملٹری کے ساتھ حکومت میں شریک تھے اس وقت سے یہ ٹیروریزم اس ملک میں امپورٹ ہویا ہوا ہے اور انفورچنیٹلی کافی کوششوں کا باوجود ابھی تک بھی یہ یہاں موجود ہے اور اب ریسنٹلی ان دی ریسنٹ پاسٹ جو انسٹیبلیٹی کی سیچویشن کریئٹ ہوئی ہے اور وہ انسٹیبلیٹی کی سیچویشن پی ٹی آئی نہیں ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈسمنٹل کیا تھا اور اس میں پی ایم ایل این ان کی پارٹی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی جو ہے وہ شریکے کار اور کچھ اور پارٹیز بھی وہ شریکے کار تھی تو جو پلٹیکل ڈی سٹیبلیزیشن کریئٹ کی گئی پاکستان میں جان بوچ کے بغیر کسی وجہ کے آئین اور قانون کے برخلاف اس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریئٹ ہوا اور اس ویکیوم میں ٹی ریزم جو ہے وہ دوبارہ اُبھر کے سامنے آیا ہے تو پی ٹی آئی کو بلیم کرنا اس چیز کے لیے پی ٹی آئی کو بلیم کرنا کہ جی ہماری وجہ سے انویسمنٹ نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں اس سے زیادہ لگ اور بہودہ بات ہو نہیں سکتی اور جھوٹ پر مبنی بات ہو نہیں سکتی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے دو کارندے اور جو ہیں امیر مقام ہیں اور ایک دو اور لوگ ہیں وہ کھلنم کھلا کے پی میں گورنر راج نافذ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ گورنر راج کی بات کرنے سے پہلے کانسٹیٹوشن تو پڑھ لیں کہ کانسٹیٹوشن پڑھ لیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی اگر 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 یہ سمجھ جائیں پھر بھی تو کہ گورنر راج نافذ کرنے کے لیے آئین میں درج ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی پہلے ریزولوشن پاس کریں اسمبلی کی موجودگی میں اگر نافذ ہوگا تو وہ انکانسٹیٹوشن سٹیپ ہوگا لیکن پھر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ پھرشتے دو سال میں کیا اس ملک میں کوئی قانون کانسٹیٹوشن اور لاؤ کے مطابق بنایا گیا ہے یا اس کو پیکٹس کیا گیا ہے یا کہ دو سال تک صرف اور صرف انکانسٹیٹوشن باتیں کی گئی ہیں کانسٹیٹوشن کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے رول آف لاؤ کی موجودی ختم ہو گئی تھی موریلیٹی کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے سب کچھ بلکہ یہ الیکشنز جو کیے ہیں یہ بھی جن حکومتوں نے کرائے ہیں وفاقی اور پروونسز کی حکومتیں جو تھی وہ انکانسٹیٹوشنل حکومت تھی بکاوز دیئر لیونڈ دیر منڈیٹیٹ نائنٹی ڈیز تو یہ بھی جو ہے یہ بھی میرے حال کسی نہ کسی وقت دیکھے آپ دیکھیں گے کہ یہ دیس ٹو ویلنڈ ان 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 کوٹس افلاو اور یہ اوپنلی جو پی ٹی آئی کی حق مرانیت کو چیلنج کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو اس ایک ایسی پلٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر گردانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ٹیرورزم کو سپورٹ کرتی ہے یا اس کی ٹیرورزم اس کی وجہ سے ہے یہ اپنا ماضی بلکل بھول چکے ہوئے حال اس 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 لیٹل بیک اس اس ٹی فور فائی منت رہو جس پورٹی الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ججز ان جنرلز کی تصویریں اپنے جلسوں میں آویزان کی ہوئی تھے اور ان کو گالی گلوچ کرتے تھے اور عام کرتے تھے آپ کو اور بھی تقریریں جو جغدرہ مالا میں نواز شریف کی تقریر سن لیجئے کہ انہوں نے جنرلز کے بارے میں کیا کہا تھا تو انسٹیوشنز کے اوپر حملہ کرنا تو صرف پی ایم ایل این کا خاصہ رہی ہوئی ہے بڑا سپیشل قسم کا خاصہ رہی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے نواز شریف کے گنڈوں نے کیا تھا بدباشوں نے کیا تھا عدلیہ کو خریدنا اور ان کے ججو کی بے توخیری کرنا بھی انہی کا خاصہ ہے وہ ایک تارٹ صاحب ہوتے تھے باریش بزرگ تھے وہ بنی بیکس لے کے کوئٹہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں بلوچستان ہائی کورٹ خریدی تھی بقاعدہ طور کے اوپر خریدی تھی اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک بھی انہوں نے کیا ہوا تھا اب انہوں نے کسی کو نہیں بکشا ہوا کسی قسم کے انہوں نے رائت نہیں رکھی ہوئی اپنے حق کے برانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے لیجٹمائز کرنے کے لیے وہ تو کبھی نہیں کر سکے نہ آپ کر سکے ہیں اس وقت بھی ایک الیجٹمیٹ حکومت ہے جو کہ وفاق میں یاسوبوں میں بیٹھی ہوئی ہے سوائے کے پی کے ان کی جو فرسٹیشن ہے بیسک جو فرسٹیشن ہے وہ صرف یہ ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشنز میں اس ملک کے عوام نے ان کو کلیتاً ریجیکٹ کر دیا ہے نہ وفاق میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر تھے نہ کسی صوبے میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر تھے فارم پورٹی فائیو کو اگر آپ ایویلویٹ کریں نواز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے شہباز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے تھے مریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہوئی تھی دونوں نیشنل اسیمبلی اور کے پی حمزہ شہباز سیٹیں ہار رہا تھا اس کے علاوہ خواجہ آسف اور پتہ نہیں اور کونسا لارج کوٹری اف ٹیپل دے اٹھ اور لوسٹ اور اب ہمارے یہ سب کیسز جو ہیں یہ ہمارے ٹیبیونلز میں پہنچ گئے ہیں اور جیٹ صاحبان بھی پوائنٹ ہو گئے ہیں آپ کے سامنے یہ سب کچھ آشکار ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے شبکون مارا ہوا ہے یہ آٹھ اور نو فروری کی رات کو اور یہ رسٹور ہوگا یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اس میں جو آپ کو انڈیکیشنز مل رہی ہوئیں گی جوڈیشری میں کہ یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا میں نے آج یہ آپ سے لوگوں سے صرف بات کرنے کے لیے یہ کہنا ہے کہ میں صرف حقائق آپ تک لانا چاہتا تھا اور ہم یہ بات کا عیادہ کرنا چاہتے ہیں یہاں اور آپ کو بڑا کلیلی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا منڈیٹ ہے نہ صرف کے پی میں بلکہ اس کے لیے ہم جو جددہت کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کمزوری جو ہے وہ نہیں آئے گی پجاب میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے وفاق میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے سن میں بھی ہمارا جو منڈیٹ ہے ہمیں ملنا چاہیے کراچی میں خاص کر ہیدر آباد میں اور بلوچستان سے بھی ہمارا منڈیٹ جو ہے وہ بھی چرایا گیا ہوا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی ان کو جتنا مرضی ہے پریشر اگزرٹ کر لیں لیکن ہم بالکل ان کو کسی قسم کا مارجن جو ہے وہ نہیں دیں گے ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچا ہے پاکستان کو لوٹا ہے پاکستان کو لٹرلی ریپ کیا ہے ان لوگوں نے اور اس کے بعد یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں ملکوں میں اب دستفعہ پاکستان کی عوام بھی اور تمام جو ان کی حق تلفیاں کی ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام کی برخال اس کی شنوائی ہوگی وہ دیفنیٹلی ہوئی گی اور وہ اس کے ان کا ایک حساب مانگیں گے کہ کیوں انہوں نے آئین کو پامال کیا کیوں انہوں نے قانون کی دجیں اڑائیں کیوں یہاں اقلاقیات کا جنازہ نکالا گیا ہے اس کے علاوہ جو ووٹ کی طاقت ہے جو کہ انہوں نے عوام نے پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈالی ہے وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈل چکی ہوئی ہے اور انہوں نے فیوچر میں بھی ڈلے گی اس کو کسی ایک اوچھی حرکت سے وہ وہاں سے چینج نہیں کر سکتے کہ ہمیں جو سپورٹ ملی ہے وہ سپورٹ ان کو جائے گی فارم فورٹی سیون سے ان کو سپورٹ نہیں مل سکی پاکستان میں اور تمام دنیا میں آشکار ہو چکا ہوا ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں نے فراڈ کیا ہے ان کے پرٹیکٹرز نے فراڈ کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ اور ہمارا اوبجیکٹیف ایک ہی ہے اور وہ رہے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا جنون مینڈیٹ جو ہے اس کو ہم نے رسٹور کرنا ہے میں ریکویسٹ کروں گا بسترہ صاحب سے کہ وہ کچھ آپ سے ضرور تھوڑی سی گفتگو کریں جاتی امرہ کی یہ جو پھولن دیوی ہے ہاری ہوئی میڈم تھیف منسٹر جالی وزیر اعلی اور ان کا پورا ٹبر جو خاندان شریفیہ ابھی پہلے تھے شرافیہ یا شریفیہ علشریفین علشریفین پورا ٹبر چور ہے سرٹیفائیڈ چور ہے دنیا میں ان کے چوری کی وارداتیں چوری کی کہانیاں ہر تکہ چپ چکی اب یہ اپنی شکست کا بدلہ اپنی ہار کا بدلہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پر یہ جو ڈاکو رانی ہے پھولن دیوی پنجاب کی عوام سے لے رہی ہے اور جاتی عمرہ کے یہ کزاک جاتی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا جاتی عمرہ کے یہ کزاک جب بھی حکومت میں آتے ہیں اب تو خیر یہ جال سازی کے ذریعے فارم فارٹی کی سیمن کی پیداوار ہیں ان کی پالیسیاں عوام دشمن اور خاص طور پر کسان دشمن پالیسیاں ہوتی ہیں آج دیکھ لیجئے پنجاب میں پہلے ہی کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے اور خاص طور پر جو کسان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہ جو گندم کے حوالے سے یہ انتہائی تشویش ناک ہے ہمارا صوبہ پنجاب اس میں اس کا سب سے بڑا جو گندم کا فصل ہے اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کو باردانہ تک نہیں مل رہا باردانہ ایک ایکڑ پہ انہوں نے چھے بوریاں انہوں نے رکھی ہیں لیکن وہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے جو مہنگائی کی ہے سولہ مہینے ان پی ڈی ایم کے چوروں ٹولوں کا گروہ رہا پاکستان میں بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا بیج مہنگی خاد مہنگی اور آج اس کی وجہ سے زمیدار کے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں اور اوپر سے ان کو فصلوں کو ریٹ نہیں مل رہے ہیں اور جو 49 سو ریٹ مقرر کیا گیا گیا گندم کا وہ بھی کسانوں کو نہیں مل رہا وہ جا کے کتی اٹھائی سو تین ہزار کے قریب ان کو وہ ریٹ مل رہا ہے ہمارا مطالبہ فل فور اور یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کوئی ٹارگٹ فکس نہیں کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے جو محکمہ خوراک ہے وہ ٹارگٹ مقرر کرتا ہے کہ ہم اتنی گندم خریدیں گے زمیدار سے کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ جو اپنی وارداتیں جو ڈاکے جو چوریاں اور اپنے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہمارے زمیدار کو مارنا چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ فل فور ٹارگٹ مقرر کر کے زمیدار سے گندم خریدی جائے اور کم از کم جو آپ نے ریٹ دیا ہے اس کے مطابق خریدی جائے باردانہ کسانوں کو فراہم کیا جائے جو نہیں فراہم ہو رہا اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھئے کہ جب ہماری حکومت تھی عمران خان صاحب وزیراعظم تھے آپ کا گندم چاول مکعی کپاس نا کے ریکارڈ فصلے ہوئی پاکستان کے اندر پنجاب بھر میں اور ان کی بہترین قیمت کسان کو ملی اور کسان خوشحال تھا آج یہ جاتی عمرہ کے قزاک جو سرٹی فائیڈ چور ہیں جن کا پاکستان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ لوٹ لات کے سارا مال پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں اس وقت ہمارا کسان میں پھر کہہ رہا ہوں وہ رول رہے ہیں پنجاب کے اندر اور وہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں جو باردنا مل بھی رہا ہے وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ بھی پیسے چل رہے ہیں پٹواریوں کے ذریعے چونکہ بسیکلی پٹواری یہ جماعت ہے پٹواریوں کی جماعت ہے تو سو خاص طور پر میں میں نے یہ آج گندم کا جو گہران ہے جو پنجاب کے اندر اس کے حوالے سے بات کرنی تھی اور بار بار یہ کہوں گا کہ یہ جو خاندان ہے یہ ان کی پالیسیاں کسان دشمن پالیسیاں ہیں جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں کسان ہمارا رول جاتا ہے نہ اس کو فصلوں کے ریٹ ملتے ہیں نہ اس کو فسیلیٹیشن ملتی ہے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے پنجاب یہ جلی حکومت سے ان کی میڈم تریف منسٹر سے جو کل دھمکیاں لگا رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم سیاسی جماعت نہیں مانتے پی ٹی ای کو اصل میں عوام نے ان کو بتا دیا کہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے اور لیڈر عمران خان ہے یہ اب اپنی ہار اور شکست کا بدلہ پاکستانی عوام پہ ظلم کر کے پاکستان کے کسانوں پہ ظلم کر کے ٹریڈرز پہ ظلم کر کے عام عوام پہ جو سرکاری ملازمین ہیں سب پہ ظلم کر کے یہ بدلہ لے رہے ہیں اس لئے ہم ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں شکریہ جی جناب فاظت سے دیکھ کریں پاکستان میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان سے دوکی دیا ہے پاکستان سے دیا ہے ان کو تو دوکی دیا پہ لگی ہے اور آپ کو لوگ کیلے سما کے دکلے کے لیے کی کچھ سکتا رہے ہیں کہ جو کھتے چاہت میں تکلیر ہوئی تھی جو میرا لگر ہوئی تھی یا بچہ سپریم فورڈ کی اپنے ہلا بہا تھا وہ ریاست کے حقے تھا کہ ہوں گی رہا تھا میں نے میں نے ان چیزوں کا عیادہ کیا ہے آپ نے جو کچھ میں نے جو بولا تھا اس میں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریلائز کرنا چاہیے کہ وفاق کو اگر یہ اٹیک کریں گے وفاقی اداروں کو اٹیک کریں گے اور خاص کر کے پی کو اگر اٹیک کریں گے تو کے پی کے عوام پر اپنے آپ کو دیفینڈ کرنا جانتے ہیں بالکل بالکل اور دیفینڈ کریں گے اور جو کے پی میں حکومت ہے اس وقت وہ بڑی سٹرانگ حکومت ہے وہ ان کی یہ گیدر بھکیوں سے نہیں بھیلے گی بلکہ اس کا خمیازہ ان کو خود جو ہے وہ ان کو برداس کرنا پڑے گا very unfortunate میں یہی کہوں گا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک positive روش رکھتے اور وفاق کو ساتھ لے کے آگے چلتے لیکن unfortunately وہ نہیں ہوا دیکھیں جو کام بھی ہوتا ہے وہ ایک consultative process کے ذریعے ہوتا ہے آپ یہ دو دن سے ہم لوگ KP کی حکومت نے بھی اس کے اوپر statement release کی ہے میں نے بھی statement release کی ہے آپ بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ cabinet کا اجلاس ہو cabinet کا اجلاس نہیں ہوا ایک tradition ہے KP میں کہ جو 11 core ہے وہ ایک افتاری دیتی ہے اگر آپ past history کھول کے دیکھ لیں تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ تمام جو political چونکہ خیبر پختون خواہ میں جب سے یہ merger ہوا ہے تو military کا ایک بڑا important role ہے وہاں اور civilian administration اور military administration کو virtually daily basis کو پر coordinate کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے یہ بھی وفاق کی دیکھیں وہ بھی وفاق کی علامت ہے وفاق کو اپنے اکٹھے رکھنا ہے وفاق کو اکٹھے رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی provincial governments کو کرنی پڑتی ہیں اور کرنی پڑنی چاہیے ان کو کیونکہ یہ ان کی responsibility بنتی ہے اس کا ذکر میں نے اپنے اپنے الفاظ کے شروع میں کیا تھا آپ کو تو اسی context میں جب آپ نے انہیں افتاری کے لیے بلایا تمام لوگوں کو بلایا tradition ہے کہ بلاتے ہیں سب جاتے ہیں ہمیں بھی بلایا جو ان کی statement آئی ہے اس کو انہیں نکایا کہ اسلامی tradition کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ قبول کی ہم جا کے افتاری وہاں کی اس کے بعد ہمیں security situation کے اوپر briefing دی گئی that is it کوئی cabinet نہیں وہاں گئی مطلب cabinet کے لوگ گئے تھے individual اپنی کاروں میں گئے تھے cabinet کا کوئی جلاس نہیں ہوا تھا کسی قسم کا یہ چیزیں continue کرنے رہنی چاہیے دیکھیں ہمیں کسی ادارے سے دشمنی نہیں ہیں نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کسی ادارے سے دشمنی ہو ہم نے اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے including and most notably the army ان کے ساتھ بھی ہماری دشنی نہیں ہے جو ہمارے political differences تھے وہ تو ہو جائیں گے at some point in time لوگوں نے already ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے آٹھ پروری کو لوگوں نے already کہہ دیا ہے کہ عمران خان حق پر ہے انہوں نے already کہا ہے کہ پی ٹی آئی حق کے اوپر ہے اب اگر یہ لوگ حد ترمی پر تنہے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے تو پھر ہماری responsibility بنتی ہے کہ جی ہم وہ حق لیں اور ہماری جدوجہد جو ہے وہ اسی حق کو لینے کے لیے اور یہ جاری رہے گی کسی فیر کے بغیر دیکھیں establishment کے ساتھ تعلقات ہمارے ہم نے کبھی کسی institution کو میں repeat کرتا ہوں کسی institution کو آج تک ہم نے attack نہیں کیا کبھی نہیں کیا نہ ہم آج کریں گے نہ ہم future میں کریں گے اگر کچھ individuals کے ساتھ کچھ ہے تھے اقتلافات تھے تو وہ ایک history میں ہوتے رہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں وہ وقت گزر جاتا ہے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم نے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ خاص کر جب سے حکومت آئی ہے ہماری kp میں تو آپ نے ہمارا رویہ دیکھا ہوگا کہ وفاق کی طرف کیا ہے ایک positive رویہ ہے ہم وفاق کو ساتھ اپنے لے کے اور خود وفاق کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں جن جن معاملات میں possible ہوگا ہم یہ کرتے رہیں گے اور یہی ہمارا ہماری policy بھی ہے اور یہ policy جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک consultative process کے ذریعے finalize ہوتی ہے اور پھر implement ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے تکہ صاحب اس کے بات کو آگی بڑھاتے ہوئے جس طرح پانی زیادہ مچھلی زیادہ دیر پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا establishment بھی زیادہ دیر عوام کے بغیر نہیں رہ سکتی بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ جو ڈاکوں اور چوروں کا طولہ ہے establishment اس کے سر سے ہاتھ اٹھائے گی اور establishment انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی عوام عمران خان ہے اور طریقہ انصاف اور پاکستان ہے جی جناب میں ہر کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں سائی مجھے تو نہیں پتا آپ کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گئے میں ہر بیٹھتا ہوتا ہوں نہیں ٹیلیویشن اگر جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیا کروں اگر اخپاروں میں اگر غلط نیریٹیو آ رہا ہے تو کیا کیا جائے ہم ہر باری یہ سبکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں رضوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہر کور کمیٹی کا ایک ڈیٹیلڈ اعلانیاں جاری کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کینڈڈ کبھی کسی نے اعلانیاں جاری نہیں کیا جتنا کہ ہم کرتے ہیں کتنا ڈیلینگ چیکٹک سے استعمال کر لیں گے میرے بھائی ساتھ مہینے تو گزار دیئے انہوں نے اور کہاں تک لے کے جائیں گے کیسز میں نہ کوئی سبسٹنس ہے نہ کوئی ان کا کوئی ریشنیل ہے کوئی اس میں بیٹھ ہی نہیں ہے اور یہ ہم پہلے دن سے ہمارے لائیس کہہ رہے تھے کہ اب یہ آل عدالتوں میں پہنچیں گے تو یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے and that is exactly what has happened تو شکانہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے سائفر کیس جو ہے وہ اس کو زیرو کر دیا ہے سلمان صفدر صاحب نے اور باقی جو کیسز ہیں ان میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے کسی کیس میں کچھ نہیں تھا تو یہ صرف اور صرف خان صاحب کو ذہنی عذیت دینے کے لیے اور ان چوروں اور ڈاکوں کے ٹولے کو گول کے اوپر براجمان کرنے کے لیے فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما کیا گیا ہے اور یہ انریبل ہو رہا ہے ختم ہو جائے گا اور دو چھار مہینے کی بات ہے ختم ہو جائے گا صحب علیہ وسلم صاحب عام نے جسے تک ہیا چوانک کے حوالے سے آپ نے بیسنگور کے حوالے سے تو بیسنگور نے یہ آپ کے پارٹی کے ریچال جلسے سے کچھ بہت حدر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پارٹی کے رئمہ اور amiga کو اس کو یہ دو چھار مہینے کی چیزیں باہنڈ کا لے چاہے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اب ریمان کو چاہے دی کہتا ہے جب ان میں میں ایک کور کمیٹی کی ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں جی میرے سامنے ایسا حلف نہیں لیا گیا میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بیریسٹر گورت کو آپ کا ازہاد شاید مسکورٹ کیا ہو کسی نے تو نہیں ہو سکتا ہے مسکورٹ ہو سکتا ہے میں بات کروں گا ان سے میں بات کروں گا میرے سامنے کوئی حلف ایسا نہیں لیا گیا دیکھیں یہ سلو پویزننگ کی بات ہے یہ فیر تھا اور ابھی بھی اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سلو پویزننگ نہیں ہوئی کیونکہ دکٹر آسن میں جو کہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ اس وقت شباہیت نہیں ملے اور کیوں نہیں ملے کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ جو ہے سلو پویزننگ کا وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں صرف دو ایسے ممالک ہیں جو کہ سلو پویزننگ کو ٹریس کر سکتے ہیں اور وہ ایک ہے میرے خیال جرمنی ہے اور ایک اور کو ملے اور اس میں انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر آسن نے کہا ہے کہ بلٹ سامپلز کو باہر بھیجا جائے تاکہ یقینی کور کے اوپر ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے کیا کیا گیا ہے یہ ڈاکٹر آسن نے بھی کہا ہے اس نے بھی کل گیا ہے لیکن اگر ٹیسٹوں کی بات کی گئے جو ٹیسٹ ہوئی ہے پیمز کے انگر اس طرح کے تو پلٹلٹس کے ٹیسٹ نہیں ہاتھ آتے آپ کو پلٹلٹس کے ٹیسٹ نہیں ہاتھ آتے یہ کزاک رانی کو آپ بتائیں نا ہاں جی دیکھیں پہلے آپ کہا تھا کہ یہ وہی ٹبر ہے جنہوں نے جالی رپورٹیں جالی بلڈ اور ہمیں بتایا کیا جاتا تھا کہ جی میاں نواشیب اگر انہوں نہ کر لیا تو میاں نواشیب نے مر جانا ہے یہی کہا جاتا تھا ہماری تو بقیدہ خان صاحب نے آپ کو بتایا تھا ہماری جو شیری مزاری بہن ہے وہ روپڑی تھی کیبنٹ میٹنگ کے اندر کہ ان کو بھیجیں بعد میں پتا چلا جالی بلڈ اور ہری رپورٹیں تیار کروائے گئیں چونکہ یہ سرٹیفائیڈ جالی ٹبر ہے